ہم بھی ہنسے اور وہ بھی ہنسے اور مزہ ہو جائے گا صحیح یہ دین نہیں ہے یہ دین کھول بنا دیا ہے مولوی نے بیوے سے ہمیں کھول بنا دیا ہے صحیح اور ہمارے شیخ مرہوم تو فرمایا کرتے ہیں کہ دین کا بیڑا ہی مولوی نے غرق کر دیا ہے صحیح اس لئے کہ ہم کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں فاللہ تعالیٰ ہمیں کھرنے والا بنا دے آپ کہیں آمین ذرا زور سے لیکن کہ مولوی اتنے کمزور آمین سے ٹک نہیں ہوگا صحیح مولوی کو رول مارڈل بننا ہے خدا ہوندہ ہمیں رول مارڈل بنانا جائے آمین تو اب واقعہ عفق کے بعد فوراں آپ جائیں ایت نمبر ٹونی سیون وہاں سے آداب شروع ہیں آداب معاشرت اور وہ ذرا سمجھنے کے ہیں اس لئے کہ اس سے معاشرت صالح ہو جاتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم آپ داخل نہ ہو جائیے پرائے گروں میں غیر بیوتکم یعنی اپنے گروں کے علاوہ کسی اور کے گر میں اس طرح داخل نہ ہو جائیے حتی تستانسو مگر بعد ازا تستعزنو کہ آپ اجازت لے لیں تستانسو کا معنی ہے اجازت لے نا حتی تستانسو مگر بعد ازا کہ آپ اجازت لے لیں وَتُسَلِّمُوا عَلَى آلِحَا اور آپ وہاں رہنے والوں پر سلام بھی کریں اجازت مل گئی تو داخل ہو کے اس طرح نہیں آپ کا اس اجازت کے بعد داخل ہونا بھی کچھ محضب طریقے سے ہونے چاہے السلام علیکم وَالَكُلِكُمْ زَالِكُمْ خِیرُلَّكُمْ لَغَلَّكُمْ یہ بہتر ہے آپ کے لئے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں باتا جائے فَإِلَّمْ تَجْدُوْفِيَا اَحَدًا اگر آپ نہیں پاتے گھر کے اندر کسی کو فَلَا تَدْخُلُوْهَا تو داخل نہ ہو جائیے اس کا معنی یہ نہیں کسی کا گھر خالی ہے تو آپ کو اجازت کلی مل گئی ہے نہیں فَلَا تَدْخُلُوْهَا بھائی وہ کسی اور کا گھر ہے اگر کوئی نہیں اس میں تو اس کا ایمانہ تو نہیں کہ اجازت آپ نے تب لینی جب کوئی ہو اندر جب کوئی اندر نہ ہو کوئی الگار کر دے فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُعْزَنَ لَكُمْ اللہ کریم نے فرمایا کہ بنیادی اور اساسی چیز پرائے گھر میں داخل ہونے کیلئے اجازت ہے پرمیشن is must صحیح اور یہاں سے میرے خال میں وہ ہے ٹرس پاسنگ کا حسنا وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِغُوْ اور اگر آپ سے کہا جائیں اِرْجِغُوْ کہ آپ واپس چلے جائیں means something is going on inside the house and at that time he is not ready to meet you صحیح تو آپ نے کیا آپ چرخانی رکھی ہے کہ میں نے آج ابھی ملنا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِغُ تو یہاں پہ اللہ کریم نے گھر والوں کے excuses کے حوالے سے ان کو کوئی راستہ دے دیا کیونکہ بعد وقت گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وقت گھر والے کے لئے ملنے کا نہیں ہوتا اندر جگڑا شروع ہوتا ہے بھائی بیوی کی ہاتھ سے پٹائی ہو رہی ہے اور اس وقت تو آپ کو اندر آنے دے تو وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِغُ اور اگر آپ سے کہا جائے کہ واپس نوٹ جائیں فرج ہو تو واپس نوٹ جائیں اور بیوی تو ایسی عجیب شیح سعید کہ اگر آپ کے بھی دیکھ اگر خوف کرو مہمانہ ہے وہ کہتے ہیں اُس کو بتا رہا چاہتی ہو کیوں جو ہوں ساپ ہاں کیوں کہ ہم اور آپ کو گزر چکے ہیں سعید ہم نے سارے مصیبتیں جی گئے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِغُ فَرْجِغُ تو واپس ہو جائے وَعَذْكَالَكُمْ یہ آپ کے لئے پیوریٹی والی بات طہارت والی بات یہ آپ کے لئے تذکیہ والی بات ہے یعنی آپ خانقہ کمیٹر پرائے کہ میں نے ابھی آپ سے مننا ہے وَاللَّهُ بِمَاتَا مَدُونَ فَلِيمُ اللہ کریم آپ کے کردار کا حلم رکھنے والا ہے لِسَالِكُمْ جُنَاخُن اَن تَدْخُلُوا بُيُوتَنْ غِيْرَ مَسْكُونَةٍ آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں اگر آپ داخل ہوتے ایسی جگہوں پر بُيُوتَن کا مانا جگہ ایسی جگہوں پر غیر مَسْكُونَةٍ جس میں رہنے والا کوئی نہیں لیکن پیچھے تو کہہ دیا کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے نہیں رہنے والا کوئی نہیں تو آپ اندر نہیں جا سکتے یہاں کہہ دیا رہنے والا کوئی نہیں تو اس جگہ میں جائیں نہیں ضروریات ہیں ضروریات مین آپ رابز کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں آئی کمنٹ سب صحیح وانز کے اندر جاتے ہیں تو میں آئی کمنٹ سب راس اور تمام چیزوں کے اندر جاتے ہیں سٹوروں کے اندر وہاں پہ میں وائے بکاس فیہا مطاہ اللہ کن کہ وہاں آپ کے ضروریات پڑے ہیں آپ کے بنیویں ضروریات ہیں وہاں آپ نے جانا ہے وہاں تو یہ ہے بیوت غیر مصبونہ کہ وہ رہنے کی جگہ نہیں وہاں پہ عوام کی ضروریات پڑی ہوتی ہیں اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان پی تو وہاں اعلاؤ ہے ہر ایک آدمی ریگارڈ لیس آف اس کیسٹ کلر ریجن ریلیجن ان سو ان سو آئے لیکن فیچے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے اندر جانا ہے تو آپ نے چھوڑی کہا شیخ مرحوب نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ آپ وہاں چلے گئے اور جیبوں میں چیزیں ڈالتے ہیں فیچے فرمایا کہ واللہ یعلمو ما تبدون اللہ کریم جانتے ہیں آپ کا وہ عمل اس جگہ کے اندر جو ظاہر کرتے ہیں وما تقدمون اور وہ جو آپ پوشیدہ کرتے رہتے ہیں تو میز آپ کو پرمیشن عام پرمیشن ملنے کا تقاضی یہ نہیں کہ اکیوٹی بھی شروع کر دیں یا چوری شروع کر دیں فاضح میں آگئے قل للمؤمنین یا غضو من اب سارہم یہ دوسرا عدد قل للمؤمنین یا غضو من اب سارہم آپ مومن مردوں سے کہے دیں یا غضو من اب سارہم غضا یا غضو غضا اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی بند کرنا اور دوسرا معنی نیچے رکھنا دوسرا معنی نظریں جھکانا یا غضو من اب سارہم کہ وہ نظریں نیچے رکھیں وَيَخْبَضُ فُرُو جَوْم اور پرائیویٹ پارٹس کے فازت کیا کریں کیونکہ یہ نظریں جو ہیں یہ پرائیویٹ پارٹس کی جاسوس ہیں صحیح جہاں نظر پر جاتی ہیں وہاں فوراں وہ انگلائی لے لیتی ہیں ہاں تو اللہ کریم نے فرمائے کہ اگر آپ پرائیویٹ پارٹس کی فازت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نظروں کو نیچے رکھیں اور خصوصاً یہاں امریکہ میں چل پر کہتے ہیں فاروق صاحب فاروق صاحب صحیح نے یہ جاسوس ٹھیک تاک کام کر جاتا ہے وَيَحْفَضُ فُرُو جَهُم ذَلِكَ أَذْكَالَ اور تب ہی تو امام بہنی فرمت اللہ نے سے پوچھا گیا کہ جی اگر رمضان میں کسی عورت پر انٹنسلی نظر ڈالی جائے تو امام بہنی فرمت اللہ نے فرمایا یہ کام تو ویسے بھی حرام ہے اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے اب شریعت کا مسئلہ ہے کہ آدمی اگر رمضان میں سویا ہوا ہو رمضان میں رمضان میں سویا ہوا ہو اور اسے احتلام ہو جائے سیکسول ڈریم تو روزہ ٹوٹتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہاں خاتون کو دیکھ لیا اور آدمی کمزور تھا اور اس کو بسچارج ہو گیا تو امام بہنی فرمت اللہ نے فرمایا روزہ ٹوٹتا ہے روزہ ٹوٹتا ہے کیلئے تھا انٹینشن قل للمؤمنی لی غضب یہ آدمی جینیس تھا قل للمؤمنی لی غضب من افسارهم ویحفظو فروجاں ذالک آسکالاں یہ پاکیزگی والی بات ان کے لئے ان اللہ خبردار اللہ تعالی خبردار بما یسنہون اس عمل سے جو وہ کرتے رہتے ہیں تو سن ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے سنغت تو سنغت میں ہوتے ہیں ٹیکٹکس اللہ کریم فرمایا جو ٹیکٹکس آپ لوگ کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں میں ان سب کو جانتا رہا ہوں یہاں عمل کی بات نہیں کی اللہ کریم نے فرمایا جو ٹیکٹکس آپ اپناتے ہیں اس چیزوں میں کیونکہ اس کے بہت ایکسپرنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے ٹیکٹس ہوتے ہیں آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی غلط نظر ڈال رہا ہے اللہ کریم فرماتے میں ٹیکٹس ہوتا ہوں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَفْسَارِ اللَّهِ اور مومن غورتوں سے بیکے دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں رکھیں وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَ اللَّهِ اور اپنے پرائیویٹ پاس کے حفاظت کرتے رہیں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ اللَّهِ اور ان کے زینت خوش ظاہر نہ ہو جائیں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ اللَّهِ اور ان کے زینت ان کی بیوٹی ظاہر نہ ہو جائے ہاں اِلَّا مَازوَارَ مِلْحَ مَگر وہ جو ظاہر ہو جاتی ہے ضرورتاً او اذتراراً یہ آپ لکھیں وہاں ضرورتاً او اذتراراً ضرورتاً او اذتراراً اذترار کا معنی ان اوائیڈبل سرکمسٹانسز ان اوائیڈبل سرکمسٹانسز میں کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہو گیا اس کا انٹینشن تو کھولنے کا نہیں وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَةٌ اِلَّا مَازوَارَ مِلْحَ اور وہ کھولنے زینت ان اپنی بیوٹی اِلَّا مَازوَارَ مِلْحَ مَگر وہ جو کل جائے ضرورت کے حوالے سے یا اذترار کے حوالے سے وَلْيَدْعِبْنَ بِخُمُرِ اِلَّا جُيُوبِ اب یہاں پہ دو لفظیں ایک ہوتا ہے خمار اور دوسرا ہے جیب خمر یہ جمعہ پلورل ہے خمار کا اور جیوب یہ جمعہ جیب کا جیب کا معنی ہوتا ہے گریبان خمیز کا گریبان جو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے خمیز کا گریبان جو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اس کے گریبان کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں گریبان کہتے ہیں اور خمار that is a cover which will cover the whole and entire body of the woman concerned from head to toe سر سے لے کر اس کو عربی میں کہتے ہیں خمار یہ لوگوں ہی مسئلہ ہے اس کا تو امین کہ اس کا بیل ایسا ہونا چاہیے جو سر سے لے کر تو تک سارے بدن کو کور کر دے بازی میں آگے وہ بھی ہے وہ تو تعذیب کی بات ہے کہ کوئی بھرکہ استعمال کرتا ہے کوئی چادر استعمال کرتا ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں لیکن مینز کہ خمار اس کپڑے کو کہا جائے گا جو سر سے لے کر تو تک سارے بدن کو کور کرے اور وہ ظاہر نہ کریں یعنی ظاہر نہ ہو جائیں ان کی بیوٹی لا لبعولت مگر یہ کہ وہ ظاہر ہو جائے اپنے شوہروں کے سامنے اور آبائے ہنہ یا ان کے طابع کے سامنے والد کے سامنے اور آبائے بغولت سسر کے سامنے اور ابنائے ہنہ یا ان کے بیتوں کے سامنے اور ابنائے بغولت یا سٹپ سنز کے سامنے اور اخوان یا بائیوں کے سامنے اور بنی اخوان یا بتیجوں کے سامنے اور بنی اخوات یا بانجوں کے سامنے اور نسائے ہنہ یا پرددار عورتوں کے سامنے نسائے ہنہ نساء یہ ہے اسم ظاہر یہ لکھیں یہ ہے اسم ظاہر اور ہنہ یہ ہے اسم دمیر پروناؤن انٹیٹ پروناؤن ایزار سو فرفی میں فرفی میں تو او نسائے ہنہ میند لفظی معنی اس کا ہوگا یا عورتوں کی عورتوں کے لیے تو عورت کی عورت کونوں کی وہ کوئی شادیاں کرتی ہے اوکے لیزبین توڑی ہے تو او نسائے ہنہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمان عورت کافرہ عورت کے لیے اس طرح اس سے پردہ واجب ہے جس طرح مرد سے واجب ہے مسلمان عورت کے لیے کافرہ سے اس طرح پردہ واجب ہے جس طرح مرد اس طرح کے کافروں کوئی تحذیب نہیں ہوتی اور نسائے ہنہ میند کہ اگر ان کی بیوٹی وہ ظاہر ہو جائے یہ اور یہ اور یہ اور کنڈلیاں یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھنے یہ تو ہے عورت غلیظہ یہ تو ہے عورت غلیظہ یعنی یہاں نی سے لے کر نیول تک یہ عورت غلیظہ ہے تو کسی کے سامنے بھی ظاہر کرنا بھی جائز نہیں فضل میں آ رہی یہ باقی حصوں کی بات ہو رہی جو عام لوگوں سے تو چھپا رکھنا واجب لازم لیکن اگر باپ بیٹا ہے اور ٹھیک ہے مروت کے خلاف ہے اگر باپ کے سامنے لڑکی کی پندلی وہ کلی ہوئی ہے نہیں کلتی پردہ دار خواتی یا سبحان اللہ وہ تو شور کے سامنے بھی اتنی پردہ دار دیتی ہے ہاں اس کی بھی چانس نہیں دیتی ابن عباس نے اس کا ترجمہ کے دی ملکت ایمان ہنہ تو عام ہے ملکت ایمان ہنہ یہ عام ہے مرد اور عورت دولوں کے لیے یا ان کے غلاموں اور کنیزوں کے سامنے تو ابن عباس رضی اللہ اتنی پردہ فرمائے لا تقررن نکن سورة النور سورة النور آپ کو دھوکے میں نڈالتے ہیں غلط تفسیر کرتے ہوئے غلام کے سامنے اس کی بیوٹی ظاہر ہو جائے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہو جائے گا کیونکہ وہ تو فیکونٹی آتا جاتا ہے اس کے لئے تو کوئی روکاوٹ نہیں وہ تو پھر وہی کام ہوگا کہ اوشان تکنی شمع صحیح بسیترکاری صاحب سے پوچھیں او ما ملکت ایمان اور یہ کیسے پھر لالا کو دے کیونکہ شمع اللہ تعالیٰ وہ اجزاء سکر بنے کوئی کیونکہ شمع اللہ تعالیٰ او ما ملکت ایمان یا ان کی کنیدگر گر میں آ جائے اوی تابعین غیر علی عربتی اوی تابعین غیر علی عربتی میں رجالے یا ایسے مرد جن کو ان چیزوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی وہ منٹلی اور مفسیاتی طور پر اتنے مفروض ہوتے ہیں کہ ان کے شہوات ہوتے نہیں ان کے شہوات ہوتے نہیں ہم انہیں اپنے اسطلاح میں بولا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولا لیکن بولے دو کیزن کی ہوتے ہیں ایک بولا وہ جو بات کو تو نہیں سمجھتا لیکن اس کام کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے تو وہ نہیں مراد یہ وہ شخص مراد ہے جس کا نصیت ہی پاردنی ہے کہ ان چیزوں کو جانتا نہیں اوی تابعین غیر علی عربتی یا تابعین مینس فالاورز کہ ان کے اپنے کوئی رائے اور اپنے ہوتے ہیں ان چیزوں کو جانتے نہیں اوی تابعین غیر علی عربتی جو اس قسم کی حاجات نہیں رکھتے خواتین کے حوالے سے منر جالے مردوں میں سے اوی تفل اللہ زینہ یا وہ بچے لم یظہروا حلا غورات النسائے جو ابھی تک نہیں سمجھ چکے یہ پردے والی بات ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی یہاں کی بچوں کی بات نہیں ہو رہی یہ مشرق کی ہو رہی یہاں والے تھے تو میرے خیال میں پانچ سال میں سب کچھ جانتے رہتے ہیں صحیح ٹی وی کی برکت ہے اور تعلیم کی برکت ہے ہم سے زیرہ جانتے ہیں اور جب وہ چلتی پرتی رہیں تو اس زمانے میں روا جیتا ہمارے ہاں ایک قسم کے چاندی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم پازیب کہتے تھے پتہ نہیں آپ کے ہاتھیں کہ نہیں پازیب پازیب تو اس میں کوئی گنگرو لگے ہوتے تھے وہ شرنگ شرنگ کرتے تھے صحیح انجاز نے کہا ہے چانجرہ چانجرہ یہی چانجرہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ چانجرہ پینے نہیں یا اگر چانجرہ پینے تو ایسے انداز سے قدم رکھے کہ اس سے آواز نہ نکھ دیں ہاں چھنک یہ ہے رومانٹک اسطلاح صحیح یہ جنکار کہتے ہیں اسے وَلَا يَدْرِبْنَ بِعْجُلِهِنَّا اور وہ نمارے اپنے پاؤں کو زور سے لے وَلَا مَا يَقْفِينَ مِن زِینتِ اللَّهِ کہ محسوس ہو جائے وہ جو چھپے ہوئے ہیں مِن زِینتِ اللَّهِ ان کے جیولری سے وَتُوبُوا الَلَّهِ جَمِيعًا اور آپ رجوع کریں اللہ کے جانب سب کے سب ایو المؤمنون اوم اللہ کریم نے یہاں لفظ تُوبُوا کہہ دیا کہ وَتُوبُوا ایو کیونکہ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑا مشکل ہے اور جب اللہ کریم نے توبہ کہہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اس کو کیرلس انداز سے اپنائیں گے لیکن یہ ہے گناہ کبیرہ یہ کیا ہے گناہ کبیرہ کیونکہ توبہ جو ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ سے ہوتا ہے صغیرہ سے توبہ نہیں ہوتا صغیرہ سے نہیں ہوتا توبہ کس چیز سے ہوتا ہے کبیرہ سے تو اللہ کریم فرماتے کہ آپ اسے لائٹ لیں گے لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے اس چیزیں تو فرمائے وَتُوبُوا آپ توبہ کریں ان چیزوں سے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور توبہ کریں رجوع کریں اللہ کے جانب سب کے سب اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَا لَعَلَّكُنْتُ فْلِحُونَ تاکہ آپ کامیابی احسر کریں تو اٹھنیز کے اگر یہ کروگے تو ناکام رہوگے یہ کروگے تو ناکام رہوگے یہ احکام اپنا ہوگے تو کامیاب ہو جاؤگی چوتھا حکم وَعَلْكِهُ الْأَيَامَا مِلْكُنُ اور آپ نکاح کا انتظام کریں الْأَيَامَا مِلْكُن اَيَامَا میز غیر شادی شدہ کے وَعَلْكِهُو اُرْا شادے کا انتظام کردیں الْأَيَامَا غیر شادی شدہ لوگوں کا ملکم آپ پیسے وَالصَالِحِينَ مِلْقِ بَعْدِكُن اور آپ کے غلام اور کنیزوں میں جو صالحین ان کے شادی کا بھی انتظام کریں کیونکہ وہ غلام ہوئے اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ میرے حکم دے دیا کہ نکاح کر دیں تو آپ سرکمسٹانسز کو دے کے بغیر بس نکاحوں پہ یلگار کریں نہیں پیچھے فرمایا کچھ اپنے فائنانسز پولیشن کو بھی دیکھا کریں کہ نکاح کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے مبادی آپ نے انتظام کرنے ہیں حضور علیہ السلام نے تشریح کر دی کہ من استطاع منکم الباع جو آپ لوگوں میں سے گر بسانے کی بسات رکھتا ہو فلیتزوج تو وہ نکاح کر دیں جو نہیں رکھتا تو وہ شاوت کنٹرول کرنے کے لئے روزے رکھا کریں تو یہاں وہی حکم کہ وَلْيَسْتَعْفِ فِي اللَّذِينَ اور غفاف کریں غفاف کا معنی ترک نکاح غفاف کا معنی ترک نکاح کی نکاح نہ کریں وَلْيَسْتَعْفِ فِي اللَّذِينَ اور غفاف کریں وہ لوگ لَا جِدُونَ نِكَاحًا جو بسات نہیں رکھتے نکاح کرنے کا حَتَّعْيُغْنِيَوْمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ تَعَاكِ غَنی بَنَا دَي اللَّهُمُ لَا مِنْ فَضْلِ اَپْنِ مِنْ رَبَانِي سے وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَا مِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یہ ایک اور حکم معاشرے کا زمنن ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ غلام بنانا یہ دین کا نیچر نہیں کیونکہ جو دین آیا اس لیے ہے کہ نبی کے تعلیم کا خلاصہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا کے گورنر سے کہہ دیا کہ ہمارے مشن کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو انسان کی بندگی سے نجات دلا کر ایک خدا کا بندہ بنا دیں تو ایک مینز کہ غلامی کا تصور تو میں نے آپ سے کہے دیا تھا کہ تین قسم کے روایٹ تھے کبھی قسم کے راعت کے دیا تھا تین ایک وہ کہ مکمل طور پر صحیح تھے 100% صحیح کسٹم حضور رحیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایٹیز رکھ دیئے دوسرے وہ جو پارشلی گوڈ اور پارشلی بیئر حضور رحیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریفارمیشن شروع کر دی اور تیسرے بیئر جو ٹوٹلی بیٹ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ونس اس کو ختم کر دیا تو غلامی کے حوالے سے یہ تو ایسا رچہ بسا تھا کہ سڈنلی یہ ختم نہیں ہو سکتا تھا تو حضور علیہ السلام نے اس کی اصلاح کروانے شروع کر دی اس کی اصلاح کروانے شروع کر دی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلامی اور کنیز کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ تو اصل میں ریٹالیشن تھا کیا تھا ریٹالیشن تھا کیونکہ کفار جو مسلمانوں کو پکر دیں کیا کرواتے ہیں بس یہی بھی گار لے دیتے ہیں خریدتے فروغ کرتے سب کچھ کرتے شریعت نے بھی حکم دے دیا کہ دیکھ کسٹم شن بھی بیٹھ مان لیکن اب شریعت نے اس کی اصلاح کروا دی تو ایک اصلاح فراندیویری بگنئے کہ جو بھی پکڑے گئے غلام بنائے یا کنیز بنائے حضور علیہ السلام وہاں صحابہ کے مشورے سے یا اپنے حکم سے کئی سارے شکوک اپنا لیتے کبھی کبھار وہ کہہ لیتے کہ چلو ساروں کو آزاد کر دی یہ تیس سارے کیاکٹیوز ہوتے جنگی قیدی ان ساروں کو بلا زور سے آزاد کر دیتے ایک دوسرا حضور علیہ السلام جنگی قیدیوں کے بدلے ان کا تبادلہ کرواتے کہ ہمارے ہم کو دے دیں ہم اپنے آپ کو دے دیں گے تیسرا حضور علیہ السلام ان میں ماہرین کی ذمہ داری لگا دیتے کہ آپ کمپیوٹر نہیں جینے رہیں آپ دس آدمیوں کو کمپیوٹر سکھائیں پھر آپ کوئی چھتکارہ مل جائے گا آج کے دور میں کمپیوٹر کی بات کریں گے جو بھی ان کی سکلتی اس زمانے کی صحیح تو اس طریقے سے رہا کروارے تھے چوتے حضور علیہ السلام کبھی جنگی قیدیوں کے حوالے سے مال مانگتے ہیں کہ بھائی پر ہیڈ آپ لوگوں نے اتنا ادا کرنا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے پر ہیڈ پاس اس کو دیکھتے تھے کہ اس وقت کون سا شک اپلائی کرنا کیونکہ سرکمسان سے پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ بھائی چھوڑنا یہ لوگ چھوڑے جائیں یہ واپس ہمارے اوپر چھڑ دوڑیں گے صحیح چھوڑنے والے توڑے ہیں تو حضور علیہ السلام احوال کے مناسبت سے قوم کے ضروف کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کروانا شروع کر دیتے وہ صحابہ اکرام سے کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ کے ہو گئے آپ ماں جانے اور آپ کا کام جانے آپ غلام رکھتے ہیں یا آزاد کرتے ہیں غلام رکھتے ہیں یا آزاد کرتے ہیں کبھی قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتا آنکہ وہ فیصلہ کر جائے آنکہ وہ فیصلہ کر جائے اب وہ عزیز وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک انساری کے حوالے کر دیا گیا ہمیں قیدی تا جنگی ایک انساری کے حوالے کر دیا گیا تو وہ کہتے تھے کہ وہ انساری اور اس کی بیوی بسمیاں بیوی تھے وہ دونوں کجور پر گزارا کرتے اور جو کچھ ان کے گھر میں آٹا ہوتا تو وہ میرے لئے روٹی پکاتے اور مجھے دودھ کے ساتھ دے رہتے ہیں کہ حضور اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ استوصو بالعصار آخیرن جنگی قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے تو میرے خیال میں کہیں دنیا میں نظیر مل سکتے نظیر مل سکتے سمامہ ابن عصال اپنے قبیلے کا سردار ہے سمامہ ابن عصال اپنے قبیلے کا سردار ہے حضور علیہ السلام نے اسے مسجد میں رکھا ہوا ہے کہاں رکھا ہوا ہے مسجد میں رکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ڈیوٹی دی ہے کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اچھے کانے پینے کا آدھی ہوگا کس چیز کا اچھے کانے پینے کا تو آپ ذرا اس سے اس کے کانے پینے کا مینو لیتے رہے اور کوئی سے گنجائش نکال کرے تو حضرت علیہ اس سے پوچھتے رہے کہ ناشتے میں آپ کے لئے کیا نہ آئے جائے تو وہ بھی خدا کا بندہ تھا وہ کہہ دے تھا کہ ہنی ہونا چاہیے اور دو انڈے ہونے چاہیے دو گرم ہونا چاہیے حضرت علیہ فرماتے ہیں اور سمامہ ابن عصال وہ فرماتے ہیں کہ حضور آتے تو مجھے اس کی چھرے سے نفرت آجاتی یا سبحان اللہ اس نے کفرتا میرے دل میں اور اللہ نے میرے اوپر خدایت کے دروازے نہیں کھو لے تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو میں نے اسے کیا دیا کیوں محمد بڑے جیب آدمی سردار علیہ وسلم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلت قتلت زادم اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو یہ ایسا خون نہیں کرائے گا جائے گا یہ دیکھیں ترک دے رہا ہے اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا قتلت زادم تو یہ ایسا خون نہیں کرائے گا جائے گا اور اگر آپ نے اس کے ساتھ احسان کر دیا تو احسنت الہ شاکر تو ایسا آدمی نہیں جو احسان کو کبھی بھولے گا صحیح دونوں پہلو واضح کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی تبصم کر کے مسلح پر پھو جاتے اللہ اکبر نماز پڑھاتے پھر جب باید آتے کہہ رہے تھے کہ سمامہ وہ مات آتا رہا کیا رہا ہے آپ کے تو وہ پھر اپنے ارفاظ دو رہا تھا ان قتلت قتلت زادم این احسنتا 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 ایرہ شاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہہ رہا ہے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دیا وہ نکلا مدینہ سے باہر نکل کر جب باغات میں اندر داخل ہوا تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک چشمہ کا پانی تھا میں نے کہا کہ اس سے پانی پیا جائے اور وہ پانی میں نے کیا پی لیا کہ اللہ کریم نے دل کول دیا میں نے کہا غسل کیا جائے اور حضور کی خدمت میں واپس سنا جائے تو میں نے غسل کر دیا اور واپس حضور کی خدمت میں آیا میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی جب میں یہاں سے جا رہا تھا اللہ کی ساری دنیا میں آپ کے چہرے جیسا مبغوث چہرہ میری نظر میں اور کوئی تا نہیں میں جو نفرت کرتا تھا آپ کی چہرے سے صحیح اور آپ کے ہاں سے نکلا تو ابھی ساری دنیا میں آپ جیسا محبوب چہرہ میری نظروں میں اور کوئی نہیں مجھے ذرا اپنے غلامی میں داخل کیجئے یہ ہوتا ہے خسن سلوک کا انجام کیا ہوتا ہے خسن سلوک کا انجام ایک ان ساری صحابی ہیں بنو قریضہ کے یہود بنو قریضہ کے یہود رات بات گئی تھی سعید ابن معاد نے جو فیصلہ کر دیا جب ان کو گرفتار کر کے لائے گیا تو ان میں ایک تھے جس نے اور سو خضرت کے زمانے میں جگرے میں خضرت کے ایک صحابی کو پناہ دیتی اپنے گھر میں اور وہ وہاں بیٹے تھے وہاں بیٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کے حوالے کر دیا کہ یہ تو آپ کے ہاں آپ جو کچھ اس سے کرنا چاہتے ہیں دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاملہ فاہم آدمی تھی کہ اس آدمی کے ساتھ احسان کیا تھا یہ احسان کا بدلہ چکا ہے صحیح تو اس نے اس کو آزاد کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی آپ کو اس لیے دیا تھا کہ آپ اس کے ساتھ احسان کیا تھا آپ احسان کریں تاکہ اس کا بدلہ ختم ہو جائے آپ کو پناہ دی تھی اس کو رہا کروا دی دوسرا آدمی انہی میں تھا وہ بن قریبہ کو منع کرتا رہا کہ یہ غدر اچھی بات نہیں یہ آپ کیوں خیانت کر رہے ہیں آل مکہ کا ساتھ دے رہے ہیں مشرقین کا ساتھ دے رہے ہیں ٹیک ہے ہم اس کے دین کو نہیں مانتے لیکن ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور حضور کو پتہ لگ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ اگر افطار کر کے لائے گئے تو اسے کہہ دیا کہ آپ محفوظ ہیں مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں بالکل احترام سے کہیں جانا چاہتے ہیں ہمیں کہے دیں ہم آپ کو پہنچائیں وہ آدمی پھر بعد میں ایمان لے آیا تو یہ وہ ہوتا ہے خسن سلوک کہدیوں کے ساتھ خسن سلوک پھر جن کو غلام اور کنیز بنایا جاتا تو شریعت اسلامیہ کے احکام کیا تھے فرمایا جس نے اپنے غلام یا کنیز کو آزاد کر دیا اللہ کریم اس کے گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا سویٹ مین کہ اسلام انکرج کر رہا تھا لوگوں کو کہ غلامی کا تصور ختم ہو جائے لیکن ری فارمیشن کے انداز سے ایک بات دوسرے اب پرامیویری بیگن کیوں ختم نہیں کیا کہ بھائی غلامی کا تصور ہونا نہیں چاہیے تو یہ ہے کہ بھائی کفار سے کون زمانت لے گا کہ آپ بھی نہیں کریں گے یہ وہاں سے کوئی زمانت لے سکتا ہے نہیں ہے تو اسے باقی تو رکھا ہے باقی تو depend upon the circumstances کیونکہ you must keep in view all these things which happened there in the life time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ غلام اور کنیز آپ کا فیملی ممبر ہیں یہ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں آدمی باؤنڈ ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر یعنی فیدیا آدھا کریں باؤنڈ ہے کہ نہیں ذرا زور سے باؤنڈ ہے کہ اپنے آدمی باؤنڈ نہیں کہ اپنے ماں باپ کا بھی آدھا کر دیں یہ آپ نے بالغ بچوں کا بھی آدھا کر دیں حالانکہ فیملی میں ایک ساتھ رہتے ہیں وہ باؤنڈ ہے باؤنڈ اپنا خود ادا کریں ماں باؤنڈ ادا کریں آدمی یہ بھی باؤنڈ ہے کہ اپنی بیوی کا صدقہ الفطر ادا کریں لیکن شریعت اسلامیہ نے کہے جو غلام اور کنیز ہے مالک اس باؤنڈ ٹپے ہے صدقہ الفطر تو اکمین کے انسٹلائی سرکم سانسز شریعت اسلامیہ نے غلام اور کنیز کا استقاع بیوی سے بھی زیادہ قرار دیا ہے تو اس کا صدقہ الفطر وہ حضور نے فرمایا انہیں وہ پہناو جو خود پہنتے ہو اور انہوں وہ کناو جو خود کاتے ہو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے تو عزت و بکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھونٹیں حرکت کر رہی تھی لیکن آواز میں نکل رہی تھی تو میں نے کہ کچھ فرما رہے ہیں تو میں نے بڑے قریب سے تو حضور کے آخری الفاظ تھے اللہ کے پاس جانے سے پہلے کہ اصلا وما ملکت ایمانکم نماز کے ساتھ کمیٹڈ رہو نماز نہ چھوٹ جائے وما ملکت ایمانکم غلام اور کنیز کے ساتھ بہت زیادہ احسان کیا تھا دیکھیں ایکوڈٹی کو دیکھیں کہ کس اسلوب میں بیان کر دیا اور کس پیرائے میں کس چیز کے ساتھ ترچی کر دیا نماز کے ساتھ اصلا وما ملکت ایمانکم اصلا وما ملکت ایمانکم نماز کے ساتھ کمیٹڈ رہو وَنَمَازْ نَا چُٹ جَائَ وَمَا مَلَكَتَ اَمَانَكُمْ قنیز اور غلام کے ساتھ کوئی زیارتی نہ ہو جائے ان کے ساتھ احسان کیا کرو صحیح پھر اس کے بعد دیکھئے شریعت اسلامیہ نے آزادی کے حوالے سے لوگوں کوئی فیسے انکرش کر دیا فرمایا کہ قسم اٹھائی تو کفارے کی ایک شق ہے او تحریر و رقبہ غلام یا قنیز کو آزاد کرنا بطور کفارہ قتل خطا کر دیا او تحریر و رقبہ بطور کفارہ غلام یا قنیز کو آزاد کرنا زہار کر دیا اپنی بیگی سے بطور کفارہ ایک قسم دوسرا قتل خطا تیسرا زہار یہ تو کفارے کے حوالے سے مطلقاً آزادی کے حوالے سے یہ چوتی بات کہ بھئی جس نے آزاد کیا جہنم کی آگ سے نجات مل جائے کی انکرش کروا دیا پانچوی چیز پانچوی چیز کہ عبد مشترک عبد مشترک عبد مشترک میں دو آدمی اس کے مالک ہیں غلام ایک ہے کنیز ایک ہے لیکن مالک اس کے دو آزاد اگر اسی میں ایک آدمی نے اپنا حصہ آزاد کروا دیا اپنا حصہ تو حصہ تو نہیں ہو سکتا کہ 50% آزاد اور 50% غلام صحیح تو اسے کہتے عبد الساعی عبد ساعی کہ بس اب وہ غلام نہیں رہے گا ہاں ٹھیک ہے اس کی قیمت ہے فار ایگزامپل ایک لاکھ ڈالر کتنے ایک لاکھ تو پچاس ڈالر کا تو وہ آزاد ہو گیا اور لیکن 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 ایک لیکن ایک لیکن ایک لیکن 50% ڈالر کیونکہ وہ تو آزاد باپ کا بچہ ہے لیکن وہ ماں کو یہ فائدہ دے رہتا ہے کہ اس کی ماں یہ مالک نہ فروغ کر سکتا ہے نہ کسی کو حبہ کر سکتا ہے نہ گفت کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے صرف اس سے خدمت لیتا رہے گا بس خدمت کے حد تک وہ فروغ بس اس کے فروغ ختم ہو گیا سیل پرچیز اس کا مسئلہ ختم ہو گیا بچے کی وجہ سے اور جیسے یہ مالک مر جائے تو ایڈ دمومنٹ وہ آزاد ہو جاتی اس کو کہتے ہیں امی ولد امی ولد اپنی بار کہ کبھی کبھار آدمی کہ جاتا ہے اپنے حبت سے اپنے غلام سے کہ انت عاتیق میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہوگی میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہوگے تو آدمی اپنے اس بات کو نویڈ را کر سکتا ہے بسی جو کہ دیا تو کہ ہی دیا کیونکہ شریعت اسی چیز پر ایگر ہے کہ غلام کو آزاد ہی مر جائے غلام غلام نہ رہے پھر کہتے ہیں مدبر کیا کہتے ہیں مدبر تو مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کو بین فروغ کیا جاتا ہے ایجارے پر دیا جا سکتا ہے بس صرف آپ اپنی خدمت لے سکتی ہیں اور آٹھویں چیز مکاتب میں تحقیق صرف اس کے لئے کر رہا تھا مکاتب مکاتب آدمی اپنی کنیز یا غلام سے کہ دیتے اگر آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دیئے تو آپ آزاد ہو جائیں گے آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دیئے تو آپ اس کنٹریکٹ کو کہتے ہیں عقد کتابت کیا کہتے ہیں اس کو عقد کتابت اور اس غلام اور قریش کو کہتے ہیں مکاتب کیا کہتے ہیں مکاتب اور وہ جو سورہ توبہ کی آیت میں آیا ہے آٹھا انواز اور زکاة کے مصارف ہیں اور اسی میں ہے وہ فر رقاب کیا ہے وہاں پھر رقاب سے یہ مقاتب مراد کہ بھائی آپ اپنے زکاة اس مقاتب کو دینے تاکہ اس پہ آزادی مل جائے اور زکاة جتنا بھی ہے بس اسے کہنے بھائی کتنے پیسے ہیں جی پچاس زار میرے دینے پچاس زار زکاة کے فنڈ سے دینے تاکہ اسے آزادی مل جائے و پھر رقاب جائے صاحب کیا کہہ رہے تھا آزاد تو کر سکتا ہے وہ تو فائدہ ہے خیر میں آپ آگے جا سکتے ہیں لیکن شر پہ واپس نہیں آسکتے صحیح یعنی مثلا اگر آپ نے ہمیں دعوت دے دی اور ہم آگئے اور آپ نے کہہ دیا تاکہ ون ڈیش ہوگا صحیح تو ہم تو آئیں گے ون ڈیش کے لیے لیکن اگر آپ نے تین چار کر دیئے تو ہم مزید خوش ہو جائیں گے صحیح لیکن ایسا آپ کے ناجائز ہے کہ آپ ون ڈیش پیویڈ نہ کر دیں ابھی بات سے ان میں آگئی آپ جائے یہ ظلام جو ہے کسی کا جس کو مقاتب پاریش کی گئی ہے وہ اپنی زکاة دے رہے تو سب سے اچھی بات ہے لیکن باقی معاشرہ وہ بھی زکاة دے رہے تاکہ اس کی غلو خلاصی ہو جائے اس کو دے اس لیے کہ وہ تو آزاد ہو جائے اس کو کہتے رقبتن عبد یدن حر آپ یہ اسطلح لکھیں تو پھر مطلب جائے گا کہ مقاتب یہ ہوتا ہے یدن حر اور رقبتن عبد یدن حر اس کے ہاتھ آزاد ہو جاتے ہیں اس لیے تو وہ کماتا رہتا ہے تاکہ یہ پیسے جمع ہو جائیں یہاں سے بھی ہو جمع ہو جائیں یدن حر اور رقبتن عبد گردن کے حوالے سے وہ ابھی تک غلام ہے گردن اس کا غلام کا ہے لیکن ہاتھ اس کا خر کا ہے he is independent as far as his head is concerned he is independent تو جب وہ independent ہو گیا تو اب اس کا ہاتھ اور وہ مالک کا ہاتھ ہے نہیں اس کا ہاتھ وہ مالک کا ہاتھ نہیں اور زکاة کا تعلق ہاتھ سے ہے ہاں کیا غلام تمینا لیکن اگر وہ خود معذوری ظاہر کر دے اور اپنے مالک سے کہہ دے کہ میں نہیں کر سکتا so once again he will become عبد once again he will become غلام انہوں نے سائیں so اس لئے آپ کا لفظ صحیح اپلائی نہیں ہوتا یہ تصور پھر غلط ہو جائے گا اگر ہم کہیں کہ غلام نہیں رہا تو یہ کہہ اس واپس نہیں جا سکتا باز اندھا گئی وہ موڑ کے ہی بات کر رہے ہیں وہ اپنے فیڈ کی بات کر رہا ہے نہیں آزاد تو اسی وقت سے آزاد ہے اس لئے وہ اپنے لئے کماتا رہتا ہے یہ دنخور کا اسطلاح جو ہم نے یعنی جس وقت سے اس نے بات کی اسی وقت سے وہ آزاد ہوا آزاد انہیسنس کہ وہ کماتا ہے کس لئے اپنے لئے جب تک آزاد نہیں تھا وہ کماتا تھا کس کے لئے اپنے مالک کے لئے وہ آزاد تو ہو گیا ہے تو جتنا جتنا وہ کماتا رہے گا وہ بہتا رہے گا اگر یہ ساری تقریب میں نہ کرتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا کتاب لینا چاہتے ہیں کوئی پیغمبر بننا چاہتے ہیں کہ میں کی تار دے لیں وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَا جُوْ حَقْدِ مُقَاتَبَتْ كَرْنَا چَاتے مِمَّا وَلَكَتْ اَعْبَانُكُمْ آپ کے غلاموں اور کنیزوں میں صرف کاتبوہم تو انہیں مکاتب بنا دے کب اِنْ عَلِمْ تُمْ فِيْمْ خِيْرَا وہ آپ کے تو امپوز نہیں کر سکتا اگر آپ سٹیسپائی لیں اِنْ عَلِمْ تُمْ ایسا نہیں کہ آپ نے آزاد کر دی ہو وہ چلا گیا پھر ہاتھی نہیں آرہا اِنْ عَلِمْ تُمْ فِيْمْ خِيْرَ اگر آپ محسوس کرتے ہیں اسی میں خیر وَآتُوْهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ صرف سورة توبہ والی آیت نہیں یہا اللہ کریم نے ایکسپریس لیکھے دیا وَآتُمْ اُرِ الْمُقَاتَبُونَ اللہ کے مال میں سے اللہ دے وہ مال جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے تو مال کو اللہ نے دے دیا اس میں اللہ کا حصہ ہے ٹو پائنٹ پائی پرسنٹ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ میرا حصہ اس کو دے دی اللہ کریم نے فرمایا وہ میرا حصہ تو اٹھ مینز کہ اللہ اس ایگر تو ریلیز دیس ٹیپل فرم غلامی وَآتُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُقْرِو فَتَيْعَاتِكُمْ غَلَ الْبِغَائِ اور کچھ لوگ ایسے تھے عرب میں گندہ رواج تھا کہ اپنے کنیزوں سے وہ یہ پیشہ کرواتے تھے اپنے کنیزوں سے کچھ دیوز کے سمکے لوگ تھے اپنے کنیزوں سے کیا کرواتے تھے پیشہ تو جانتے ہیں نا وہ شاہی مسجد کے قریب بازار ہیں شاہی محلہ کہتے ہیں تو یہ عجیب بازار ہے کہ یہاں وہ شورش نے ایک کتاب لکھی ہے اس بازار میں اس بازار میں اس نے بہترین کتاب لکھی ہے تو اس نے کہا کہ ایک جانب سے شاہی مسجد کی منارے سے اللہ اعطابر کی آزان آتی ہے اور دوسری جانب یہ شاہی مسجد ہی کے آغوش میں لوگ بنا میں ملوغت رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ پتہ نہیں ہے اب بھی ہے کہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے اچھا کیا اچھا کیا کیا وہ ایک جگہ مخیب ہے اللہ رحمہ فرمائے ایک بار وہاں پہ مینار پاکستان میں ایک بہت بڑی صیرت کانفرنس تھی بہت بڑی صیرت کانفرنس تھی اور صبح یعنی ہم رات پہنچے یہ مینار پاکستان والے سٹیڈیم میں صحیح تو وہاں سے وہ چلے گئے شاہی مسجد میں نماز پڑھنے صبح کی نماز پڑھنے صبح کی نماز پڑھنے اور پھر نکل گئے کہیں چاہے پانی پیئے اور بدکسمتی سے ہم اسی بازار میں گز گئے میں تو معلوم نہیں تھا اچھا تو وہاں کا جو ماہور دیکھا تو میرے فوراں فیل کیا اور میرے ساتھ دو مولی اور بھی تھے میں نے کہا بھئی کہیں اگزیٹ لے دیں کوئی دیکھے وہ کہیں گے مولی یہاں کیا کرتے حمدر کرنے گئے تھے تاکہ اس پر رت کیا جائے اس پر کہتے ہیں امپری کل ریسرک وَلَا تُقْرِو فَتَيْعَاتِكُمْ حَلَلْ بِغَائِ اور آتو فورس نہ کریں جبر نہ کریں فتیعاتكم اپنے کنیزوں کو حَلَلْ بِغَائِ گناہ کرنے پر بغا زنا زنا کرنے پر اس کو کہتے ہیں قید واقعی ان کا تو اصل معنی ہوتا ہے اف اف دے وانٹ نا ٹو ڈو سو سو دن یو ہے وہ بازار دیا اس لئے اس کو کہتے ہیں عربی گرامر کے حوالے سے قید واقعی ان ارد نتحسن کیوں کہ عورت فطری طور پر یہ کام پسند نہیں کرتی عورت فطری طور پر یہ کام پسند نہیں کرتی کچھ حالات اسے اس جانب لے جاتی ہیں اب حالات کیا ہیں کبھی خوبار عیاشی ہو جاتی ہے کبھی خوبار ضروریات ہو جاتی ہیں کبھی خوبار معاشرے کی گندگی ہو جاتی ہے یہ چیزیں الارد نتحسن اس لئے کہ وہ چاہتی ہیں تحسن ایوائٹ کرنا تحسن کا معنی زنا سے بچنا اور آپ یہ کرتے ہیں کس لئے ہیں لِتَبْتَغُوا غَرَضَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا آپ ڈونٹیں اسی کے ذریعے غَرَضَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا اس دنیا کے اس دنیا کے سامان کو یعنی مال کو وَمَنْ يُقْرِهُنْا اور جونس پر جبر کریں ان کے مرضی کے بغیر فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَادِ اِقْرَائِلْنَا تو اللہ کریم ان کے جبر کے پس منظر میں غفور ورحیم ان کے لئے بخشنے والا اور میرا بانے کیونکہ ان کا کیا جو رہو ہے ان کو تو آپ نے مجبور کر دیا ہے تو وہ کیا کریں ان کو یہاں بھی یہ سزا کہ ان کی مرضی نہیں اور وہاں بھی سزا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اجباراً اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کا ارتقاط کیا گیا تو اُس کے جانب کوئی گناہ نہیں فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَادِ اِقْرَائِهِنَّ غَفُورُ الرحیم یہ ریب کی بات ہو رہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَادِ اِقْرَائِهِنَّ غَفُورُ الرحیم تو اگر خاتون کو بغیر اس کے مرضی کے ریب کیا گیا تو وہ ٹو بھی رکا سیکنس وہ نیور بھی پنشت اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ وہ تو اور یہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے اللہ اس کا بھلا کر دے کہ یہ ریب کا کیس ہو جاتا یہ ٹی وی کا ایک درام اپنے ساتھ لے جاتا اور خلق کہ تیرے خاندان کو تسلی دینے کے لئے پہنچ گئے وہ خاتون اس طرح چھپ رہی ہے اور یہ ٹی وی پر دکھا رہے ہیں انہیں کہا یہ کیا خواست ہے اللہ مجید یہ دیکھیں صحابہ اکرام اس مسلمے اتنے محتاط تھے کہ صحابہ کے زمانے میں چار واقعات ہیں کتنے واقعات چار واقعات کسی خاتون کا پتہ نہیں لگتا خاتون کا نام کیا تھا کسی خاتون کا پتہ نہیں لگتا کسی خاتون کا نام کیا تھا بس وہ کہتے ہیں امراتن ایک خاتون کیونکہ پردے کی بات ہوتی ہے وَلَقَدَنْزَلْنَا عِلَيْكُمْ آیاتِ الْمُبَيِّنَاتِ تاکہ ہی کم ناظر کر چکے آپ لوگوں کو آیاتِ مُبَيِّنَاتِ آیاتِ احکام مُبَيِّنَاتِ کلیر کٹ بیان کرنے والی وَمَسَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور میں نے آپ کو سابقہ لوگوں کے واقعات بھی بیان کر دیئے ہیں وَمَوْحِظَتَ الْمُتَّقِينَ آیات نمبر فورٹی سکس پر جائیں ایک لیا فورٹی سکس لَقَدَنْزَلْنَا عَيَاتِ الْمُبَيِّنَاتِ بِلْقُلْ وہی الفاظ جو ترٹی فور کے پہلے الفاظ تھے آیات نمبر ترٹی فور کے ابتدا کے الفاظ ہیں وہی الفاظ کیونکہ اسی کے ساتھ نتی کرنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ نتی کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں دیپینڈ کرتی ہے اقامت دین پر یہ چیزیں کب امپلیمنٹ ہوگی اقامت دین ہوگا تو امپلیمنٹ ہوگی باقی کوئی امپلیمنٹ تو نہیں سکتا کوئی موڑی امپلیمنٹ کر سکتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ کوئی آرمڈریٹریشن کا کیس ہوتا ہے کی میڈیاشن کا کیمز میں نہیں ہوتی کرامز میں لائی امپلیمنٹ ہوتا ہے اسی بات نہیں ہوتی وہ تو سولد سائٹ پر ہوتا ہے ماہماری جاتی مسئلہ ہے عاصف صاحب کا اور قریش صاحب کا بسند بیٹھ گئے اور پیسلہ کر دیا صحیح عاصف صاحب کا بسند صاحب کا اور ہم بیٹھ گئے اور پیسلہ کر دیا بھائی کرائم کا مسئلہ ہے یہ ہم کیا پیسلہ کریں گے انڈیویجل تو قانون اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتا کہ وہ حکم کر دے اتنے کورے لگاؤ اگر آپ کو انہوں نے کورے لگانے والا اسے کہتے افتیاط علیصل اندیر نگری کرنا تو شریعت میں اندیر نگری نہیں ہے سوالے سے اندیر نگری وہاں تو پاور سنٹرلائز ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتے ہیں پاور سنٹرلائز ہوتے ہیں ایک آٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سکیٹ تو چونکہ ان سارے معاملات کا تعلق اقامت دین سے ہے تو پوراں آیت نمبر 46 میں اقامت دین کا مسئلہ کہ لقد انزلنا آیات المبیلات والعاو یادی من یشاؤ الاثرات مستقیم اللہ تاہو لقد انزلنا آیات المبیلات الاحکام کلیر کٹ بیان کرنے والی واللہ و یادی من یشاؤ اللہ کریم ادایت کرتا ہے جس کو وہ چاہے لا صرات مستقیم و یقولونا اور لوگ تو کہتے ہیں آمنہ باللہ کہ ایمان لائے ہم نے اللہ پر و رسول پر وعتوانہ رات بھی ہم اسی پر آگئے تھے وعتوانہ اور ہم اوبے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو رسول کو سمہ یتولہ پھر بھی ایک گروہ ایسی ہے یتولہ پرے کم بن امم باد ذالکہ جو مو موڑ لیتے ہیں اللہ کے قانون سیسکولر بنتے ہوئے ہیں وما اولائے قبل مومن یہ لوگ مومن نہیں ہیں یہ لوگ مومن نہیں you must believe ان دینہ اللہ سبحانہ وتعالی شاہ اسماعیل شہید اور عمد اللہ نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے میں نے آپ سے کیوں بھی دیا تھا آپ کو ریکمنٹ کیا تھا کہ یہ کتاب آپ لینے تقویت الائمان تقویت الائمان شاہ اسماعیل شہید عمد اللہ انگریزی بھی ترجمہ ہو چکا ہے تقویت الائمان اس نے شرک کے اقسام بیان فرمائے کیا شرک کے اقسام بیان فرمائے کہ عقیدے کے علاوہ بھی شرک ہوتے ہیں کئی سارے تو ایک کو کہتے ہیں شرک فی الحلم کیا کہتے ہیں شرک فی الحلم تو شرک فی الحلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرح کسی اور کو بھی عالم غیب جاننا یا حاضر ناظر جاننا اسے کہتے ہیں شرک فی الحلم کہ بابا کو سب کچھ کا پتہ ہوتا ہے ہم گھر میں بیٹے رہتے اور بابا کو پتہ ہوتا ہے بابا کو کیا پتہ ہوتا ہے صحیح پیر صاحب کو پتہ ہوتا ہے بھئی پیر کو کیا پتہ ہوتا ہے صحیح کہ پیر ہمارا ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ جن پاہی بھئی آپ پوشیدہ باتیں کام کیسے کرتے رہتے ہیں یہ تو پیر ہندووں سے یہ چیزیں آگئے ہمارے اندر تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الحلم دوسرا ہے شرک فی الحبادہ کیا شرک فی الحبادہ اور شرک فی الحبادہ کا یہ معنی نہیں کہ سجدہ لگائیں سجدہ جیسے کہتے ہیں طائف آپ پر بارے جس طرح ہم کرتے ہیں داتا صاحب کے سامنے جیسے کہتے ہیں شرک فی الحبادہ داتا صاحب کے سامنے لو کیا کرتے ہیں سیدھی ہی لگاتے ہیں خوزہ کرتے ہیں جھک جاتے ہیں پھر پیچھے پیچھے اس طرح آتے ہیں یہ اُلٹے پاؤں وہ واپس آتے ہیں وہ اس طرح آتے ہیں اس طرح ہم بیت اللہ کو پیٹ کر کے واپس جلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں داتا کو اب میں نہیں کرنا صحیح تو اسے کہتے ہیں شرک فی الحبادہ اور پھر اس سے مدد بھی مانگتے ہیں مشکل کو شائع کر مشکل کو شائع کر استعانت مانگتے رہی غائبانہ آواز ہے اس کو کہتے ہیں شرک فی الحبادہ شرک فی الحبادہ اور تیسرا اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعا کہ غائبانہ پکار غیر اللہ کو یا علی مشکل کو شاع یا شیخ جلانی ادرکنی صحیح اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعا پکار والی شرک کیا والی شرک پکار والی شرک اللہ کریم فرماتے ہیں کیا وہ آپ کی آوازوں کو سنتے ہیں کیا انت دعوہم اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ ان کو فکارتے ہیں آپ کو سنتے نہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو مان لی آپ کو سن لیا مستجابو لکن وہ جواب نہیں دے سکتے آپ کو کیا پتہ لگ کہ میرے آواز کو سن لی تو اسے کہتے ہیں شرک فی الدعا اور چوتھے چیز اسے کہتے ہیں شرک فی التدبیر شرک فی التدبیر کہ کائنات میں فلان عظام یہ فلان غوث صاحب کے پاس ہے اور فلان عظام کو فلان غوث صاحب کنٹرول کر رہا ہے بھائی جب سارے غوث صاحب کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ اللہ صاحب کیا کر رہے ہیں پھر اس کے در چھٹی ہو گئے چونچہ علی صاحب اس کو کہتے ہیں شرک فی الدبیر اور پانچ واقعے سمیں شرک فی النظام شرک فی النظام شرک فی النظام کہ بھائی ماننے والے سارے مسلمان رہنے والے سارے مسلمان حکمران مسلمان خطہ مسلمانوں کا اور نظام کسی اور کا نظام سیکولر کسی اور کا تویسے کہتے شرک فی النظام اور اللہ کریم فرماتے علاوہ شرک فی حکمی ہی احدا میں نظام تشریعی میں بھی شرک برداشت نہیں کر سکتا کہ جب آپ مسلمان ہیں تو نظام مسلمی نظام اف اللہ سبحانہ و تعالی آپ نے جو فرمائن کتاب یہی کتاب اور وہ حقائت سحابہ ان کے قلب میں سب محجود انگریزی لیکن مشکل یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے اچھا نہیں کرتے اچھا تو فلوئی نہیں ہوتا اردو دانوں کے لئے تو اردو والے ہی چاہیے ان کے لئے تقریہ تلیمان اردو والا ہونے چاہیے حکایت و صحابہ بھی اردو والا ہونے چاہیے ترجمہ اچھو نہیں کرتے وائے امبر کے ترجمہ میں وہ حق بھی پورا ہو نہیں سکتا سہیے اور پھر دوسری بات یہ کہ جو مٹاس اردو زبان میں ہیں وہ عربی کے بعد اور فارسی کے بعد میں نے کم ہی کسی اور زبان میں دے جائے صحیح عدب والی زبان ہے اور پھر یہ ہے کہ مکچر ہے کئی ساری زبانوں کا اردو تو ہے مکچر ہے کئی ساری زبانوں کا ترجمہ اس میں مٹاس بہت ساری ہے یعنی جن 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 جس جس زبان کی جو جو مٹاس تھی تو کٹی کٹی وائزادہو اللہ ورسول جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ ورسول کے جانب لیحکم ابینہو کیا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں زافریکم منم موردون تو ان میں سے ایک گروہ مو موڑ لیتے ہیں وائیکم اللہم الحق اگر اللہ کے قانون کے ساتھ پر انہیں کوئی حق ملتا ہے یا تو الے مزہنین تو وہ دور لگا کے آ جاتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے یہ ڈبل سٹینڈڈ کیا ہے آیا دلوں میں کوئی بیماری ہے امرتابو یا یہ شک میں ہیں ہم یخافونا یحیف اللہ حلیم ورسول یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ورسول ان کے ساتھ ظلم کرے گا بلو لائے قوم الظالمون یہ لوگ خود ظالم ہیں انما کانا قول المؤمنین بات مومنوں کے ورد عمل مومنوں کا تو یہ ہونا چاہے جب انہیں پکارا جائے اللہ ورسول کے قانون کے جانب کہ وہ فیصلہ کر دے آئیے قولو تو ان کا رد عمل یہ ہونا چاہے سمینا انہیں سن دیا وقتانا ان ٹوٹلی بھی والعبیدی آڈرا فاللہ وَأُلَائِ قَوْمُ الْمُفْلِقُونَ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے تو دیکھئے اب ذرا جائیے آیت نمبر 55 پر کہ اب یہ اقامت دین ہوگا کب اقامت دین تو ضروری ہے ان قوانین کے امپلیمنٹ کرنے کے لئے لیکن اقامت دین ہوگا کب تو وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں جب حکومت آ جائے اور حکومت کس کی جن کی دو بات ہیں ایمان اور عمل سالح وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو عقیدے کے پکے اور عمل کے سچے ہیں لَيَسْتَخْلِفَ اللَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت دے دے گا کم استخلاف اللَّذِينَ مِن قَبْلِئِمْ جس طرح اگلوں کو دیا تھا وَلَيُوْ مَكِّنَنَ لَهُمْ دِینَوْمُ الَّذِرْتَزَالَ ان کے لئے وہ دین جو اللہ نے پسند کیا تھا اس کو قوت دے دے گا وَلَيُوْ بَدِّلَ النَّوْمِ مِن بَادِ خَوْفِمْ اَمْنَا اور ان کو اللہ کریم خوف کے بعد امن دے دے گا خوف کے بعد امن دے دے گا تو یہ اب جائیے آیت نمبر 58 پر پھر آدھاب معاشرت کی بات اور اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 31 واپس جائیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَفْصَارِهِن تیکلی ہے اسی میں جائیں آگے چلے جائیں اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِي تَابِعِينَ غِيْرِ اُلِ الْعِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِي تِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَذَرُوَ الْعَا عَوْرَاتِ النِّسَةِ کہ وہ جو نفسیاتی مریض ہے انہیں سینس کہ وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں یا بچے ہیں یا آپ کی کنیزیں ہیں اگر ان کے سامنے خواتین کے پندلیاں یا ہاد یا یہ ظاہر ہو جائیں تو نوپرابلم یا پیٹ یا پیٹ یا گردن یا حلق یا سینہ تو نوپرابلم بازن میں آگئی تو اس عید کا تعلق اسی سے آپ دیکھیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اَوْ اِمَانُوا لَيَسْتَازِنُكُمُ اللَّذِينَ مَلَكَتْ اَمَانُكُمُ آپ سے اجازت لیتے رہے وہ کنیزیں جس کے آپ مالک ہیں کب اور کون وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلْمَا اور وہ بچے جو ابھی تک بلوغت تک نہیں پہنچے تو وہ بھی اجازت لے لیں جب گھر میں آئیں کتنے بار سلاس مرات تین بار تین بار ایٹ ونس نہیں یعنی تین اوقات سلاس مرات میں تین اوقات مِن قَبْلِ سَلَاةِ الْفَجْرِ نمازِ فجر سے پہلے جب ابھی تک آپ اٹھے نہیں وَحِينَ تَدَغُونَ سِيَابَكُمْ مِنَ الزَّئِرَ اور جب آپ قیلولہ کرتے وقت ایک نون ٹائم زہیرہ مین نون ٹائم جب نون ٹائم میں آپ اپنے کپڑے ہوتا تھے کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا گرم وطن تھا گرم وطن تھا اور زیادہ تر وہ اون کے بنے ہوئے کپڑے پہن تھے تھے ان کو فسینہ بہتا تھا جب وہ لیٹے تھے تو کپڑے اتھار دیتے تھے صحیح تو اللہ کریم نے فرمایا ایسی حالت میں وہ نہ آئے آپ کو ننگے دیکھے وہ کیا کہیں گے وَحِينَ تَدَغُونَ سِيَابَكُمْ وَقْتَ الزَّهِرَ یعنی جب آپ نون ٹائم میں سوئے ہوئے ہیں وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَائِ اور نمازِ شاہ کے بعد جب آپ بیٹھ پہ چلے جاتے ہیں تو موصلی لوگ صلاتِ شاہ کے بعد اللہ کریم نے فرمایا صلاتِ فجر سے پہلے نون ٹائم جب آپ سوتے ہیں صلاتِ شاہ کے بعد یہ لوگ بھی اندر نہ آئیں اور اگر آئیں تو اجازت سے آئیں ویسے تو فریکونٹی آتے رہتے ہیں بچے لوگوں کے گھروں آتے رہتے ہیں اجازت نہیں لیتے صحیح لیکن فریکونٹی اللہ کریم فرماتے ہیں ان تین اوقات میں نہ آئیں صلاتِ صحورتِ اللَّقُونِ تین اوقات بڑے پردے والے آپ کے لئے لِسَا لِكُون وَلَا غَلِيم جُنَا خُنْبَادَ ان تین اوقات کے علاوہ اگر وہ فریکونٹی آتے رہیں تو کوئی وبال کی بات نہیں توافونَ غَلِكُون کیونکہ یہ لوگ یہ تو چکر لگانے والے لوگ بچے تو چکر لگانے والے لوگ ہوتے ہیں اس گھر سے نکلے اسی میں گئے اسی سے نکلے اسی میں گئے بَادُكُون وَلَا بَادِن قَذَالِكَ يُبَيِّنُ لَكُون يُبَيِّنُ اللَّهُ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے الْآیات احکام وَرْعَدَابِ مُخَاشَرَت وَاللَّهُ غَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذَابَ الْغَلَطْفَالُ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بچے تو فیکلٹی آتے رہتے ہیں لیکن بچوں نے بھی بالغ ہونا ہے so the moment they attend age of poverty so they would be dealt age بالغین پھر ان سے کہہ لیں کہ بیچے ابھی آپ نہ آئیں وَإِذَابَ الْغَلَطْفَالُ مِنْكُمُ الْخُلُمَا اور جب پہنچ جائے بچے آپ میں سے الحلومہ بلوغت کو حلوم کا معنی حلوم اصل میں کہتے ہیں وہ سیکسول ڈریم ہو سیکسول ڈریم آدمی کو کم جب بالغ ہو جائے فَلْيَسْتَازِنُوا كَمَسْتَازَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ تو وہ بھی اجازت لینے اسی طرح جس طرح وہ بالغ اجازت لیتے رہے داخل ہوتے وقت جونسے پہ لیتے قَذَالِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کرتا ہے آیات ورحکام وَاللَّهُ غَلِيمُ الْحَكِيمُ وَالْقَوَاهِدُ مِنَنْ نِسَائِ اور بُوڑی عورتیں قَوَاهِدُ مِنَنْ نِسَائِ بُوڑی عورتیں وَالْقَوَاهِدُ مِنَنْ نِسَائِ اور بُوڑی عورتیں اللہ تے وہ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا جو امید نہیں رکھتی نکا کی یعنی وہ ان پہ جو زمانہ گزر گیا ہے لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا امید نہیں رکھتی یعنی میمز وہ آئے ساتھ ہو گئی ان کو شریعت میں کہتے ہیں آئے ساتھ آئے ساتھ میں نا امید عورتیں آئے ساتھ فَلَيْسَا لِلَّ جُنَاحٌ تو نئے ان پر کوئی وَبَال اَنْ يَدَانَ سِيَابَاُنْ لَا اگر وہ رکھ کے گھر میں سیابا اُن لَا اپنے خمار برکے اگر وہ صرف دھپٹے میں آئے نکل آئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لئے کوئی وَبَال نہیں وہ تو بوڑی عورت ہے ستر سالہ وہ بوڑی عورت ہے ستر سالہ صرف ایک چھادر سادہ سی جو اوری ہوئے that's sufficient that's enough بازر میں آگئی لیکن اللہ کریم نے ایک قید رکھ دیا کہ غیرہ متبر جات الوزینہ وہ اپنے بیوٹی کو ڈسپلی نہ کرے اگر انہوں نے بیڑا غرق کر دیا وہ کسی بیوٹی پارلر میں بوڑے عورت ہے لیکن اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے کسی بیوٹی پارلر میں صحیح تو his case will be data of origin صحیح فرمواری کی طرح اس نے بھی پورے کا پورا پردہ کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی فتنیں اوبر دیں ہیں صحیح کچھ لوگوں سے ان سے بھی گزارا چلتا ہے اور یہ کہ وہ اللہ کریم فرماتے ہیں اب وہ ہوتی قانون کی بات یہی وہ بات کہ وہ ہوتی قانون اور قضاء کی بات کہ قضاء تو ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ صرف ایک سمپل چادر اور کر نکل آئے تو لیڈ سوکھی ان کے لیے اجازت ہے لیکن with a condition کہ غیر متبرع جاتیں بیوٹی ڈسپلی نہ کریں بیوٹی ڈسپلی نہ کریں اور پیچھے کے دیا یہ ہوتی ہے دیانت والی بات کہ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خیرُ اللَّهُنَّا اگر وہ اس چیز سے کو ایوائیٹ کریں تو یہ اچھی بات وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خیرُ اللَّهُنَّا کیونکہ یہ پردہ صرف اس کے لیے نہیں کہ فتنے رکوائے جائیں فتنے یہ ڈگنیٹی ہے شریعت اسلامیہ میں یہ دیانت کا مسئل ڈگنیٹی کے لیے ہوتا ہے وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خیرُ اللَّهُنَّا اور یہ کہ وہ اوائیٹ کریں بے پردگی کو یا ان کے لیے بہتریں وَأَنْ لَهُ سَمِيعُنَّا لِهُمْ لَيْسَا لَلْعَامَا حَرَجُنْ وَلَا غَلَا لَلْعَارَجِ حَرَجُنْ وَلَا غَلَا لَلْمَرَيْضِ حَرَجُنْ یہ اب اللہ کریم ڈسیبل کے حقوق ذکر کر رہے ہیں یا رشتہ داروں کے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ڈیزاروئنگ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ڈیزاروئنگ پیپل ان کے لیے کچھ ریلیکس ہونا چاہیے قانون میں کچھ کنسیشن ہونا چاہیے آپ ذرا ان کے لیے ریلیکس ہیے تو وہ کون ہیں لَسَا لَلْعَامَا حَرَجُنْ نَا بِنَا پَرْكُوِي وَبَال وَلَا غَلَا لَلْعَارَجِ حَرَجُنْ اور نہ پیرالائز پر کوئے وَبَال وَلَا غَلَا لَلْمَرِيزِ حَرَجُنْ اور کرانک بیماری کے مریض پر کوئی وَبَال وَلَا غَلَا عنفُسِكُنْ اور نہ آپ پر کوئی وَبَال تو دے آر ایکول ٹیو جب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ پر بھی کوئی وَبَال نہیں ہو ان تین قسم پر بھی آپ اپنے گھر سے کہتے رہیں کوئی آپ سے پوٹا ہے تو اللہ کریم فرماتے کہ آپ کے ہاؤس میں ان کا حق بھی اسی طرح ہے لہو کرانک بیماری کا جو مریض ہے اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ اس کا گھر ہے نابینا کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ اس کا گھر ہے پیرالائز کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ اس کا گھر ہے وَلَا غَلَا عنفُسِكُنْ کہ آپ کہیں اپنے گھروں سے یا آپ اپنے باپ کے گھر سے کہا کریں تو باپ کے گھر میں جا کر کوئی امریکن سوسائٹی کے متعلق اللہ تھوڑا بیان کر رہا ہے کہ آپ نے کتنا رہنا ہے اور آپ کا اتنا خرچ آئے گا اور اتنا آئے گا فیڈنگ کا یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جاہر صاحب مجھے بتایا گیا کہ یہ کرتے ہیں حالانکہ سریعت اسلامیہ میں کے باپ کے گھر میں جا کر جو کچھ آپ نے کہنا ہے کہتے رہیں جو کچھ آپ نے سیدھے بس فیڈ پر جا پہنچیں صحیح اور کچھن میں او بیوتے آبائیکم یا اپنے آبہ کے گھروں سے او بیوتے امہاتیکم یا مہوں کے گھروں سے او بیوتے اخوانیکم یا بھائیوں کے گھروں سے او بیوتے اخواتیکم بینوں کے گھروں سے او بیوتے آمامیکم چچھاؤں کے گھروں سے او بیوتے ہماتیکم پپیوں کے گھروں سے او بیوتے اخوالیکم ماموں کے گھر سے او بیوتے خالاتیکم خالاؤں کے گھر سے یا اس گھر سے جس کی چابیاں آپ کو دے دی گئی ہیں چودری صاحب جب پاکستان جاتا ہے تو کسی کو چابی دے رہتا ہے تو اب آدمی وہاں دیکھیں تو وہاں چلے جائے اور جو کچھ بھی کانے کا ملتا لے تو کاتا رہے چابیاں کیوں دے گئی تو چودری صاحب کے گھر میں بہت سارے فروٹ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ خدا کا بھندہ فروٹ کے موسم میں پاکستان نہیں جاتا یہ تب جاتا ہے جب وہاں کانے کچھ نہیں رہتا تو پھر چابیاں کی جو کو دے رہتا ہے وہاں ہمارے گھر کا ذرا خیال کریں اوہ ماں اوہ ماں پانی بھی دیتے رہتا ہے اصل میں وہ چابی دے رہتا ہے جب پانی بھی دیتے رہتا ہے جب پانی بھی دیتے رہتا ہے اوہ ماں ملک تم فاتح ہویا وہ جو مالک بن گئے ہیں کنٹرولر بن گئے ہیں آپ اس کے چابیوں کی اوہ صدیقے کم یا آپ کے کارڈیل جن کا اور نہ بچونا ایک ہوتا ہے صحیح ہم فیالہ اور ہم نوالہ لنگوٹی ہے یار تو لنگوٹی ہے یار اسی کے گھر میں جا کر بس سیدھے فریک پر پہنچ جائیں اور کچن میں پہنچ جائیں اس سے آپ درخواست توڑی رکھیں کہ بھائی ذرا پانی تیرے بھائی کیا پانی تیرے وہاں جا کے جوس پیئے بچوری صاحب ابھی اگر ہم آپ کے گھر پر آ جائیں گے تو پوچھیں گے نہیں صحیح ہے یہ انہیں لنگوٹی آنے ہیں لے سالیکم جنہوں نہیں آپ پر کوئی وبال انتاکلو جمیئن کہ آپ ایک ساتھ کہیں ایک ساتھ کہانے کا ایک مفہم تو یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے گھر گئے با کے گھر گئے ماں کے گھر گئے بھائی کے گھر گئے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے چلو وہ آئیں گے تو ایک ساتھ کہیں گے بھائی ابو کہ آپ کہیں وہ آگ کے کائن رہیں گے ایک مانا تو یہ ہے کہ آپ تو کوئی وبال نہیں کہ اس کے ساتھ کہیں یا آپ نے علائدہ کہا اور دوسرا مانا یہ کہ آپ ایک تالی سے کہیں علائدہ اللہ پلیٹ میں جال گئے دوم جائز ہے لے سالیکم جنہوں انتاکلو جمیئن کہ آپ ایک ساتھ کہیں او اشتا تنیا علائدہ علائدہ کہیں فیضا دخل تمبیوت لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھئے کانون میں یہ کنسیشن تو میں نے ڈال دیا لیکن آدابیز آداب آدابیز یہ نہیں کہ بھائی کے گھر گئے تو وہاں سلام کا عدب بھی چھٹ گیا نہیں وہ سلام تو مست فیضا دخل تمبیوتا فسلمو علا انفسکم جب بھی آپ گھروں میں داخل ہو جائے فسلمو علا انفسکم تو آپ نے اوپر سلام ڈالے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی ہو نہیں بھائی کا گھر ہے آپ اس طرح بے دھرک اندر داخل ہو جاتے ہیں اپنے اوپر سلام ڈالیں کہہ دیں السلام علیکم اور خود ہی کہہ دیں ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ السلام علیکم مانا کیا یوں مصمین پیس اللہ کریم آپ کو پورا من رکھیں تو آپ کا اپنے لئے دعا پسند نہیں یہ پریزنٹ ہے تحیہ کا مانا پریزنٹ جو تحفہ آپ کو دیتا ہے بلکہ پریزنٹ سے پریزنٹیشن اچھا ہوگا کہ یہ ایک پریزنٹیشن ہے جو اللہ کریم کی جانب آپ کو آیا ہے تحیہتا من اندلہ مبارکتا یہ تحیہ مبارک بھی ہے اور طیبہ بھی ہے تو دو ہی صفتیں ہیں مبارکہ اور طیبہ کے سلام والا انداز اپنا ہے ہائے بھائے کو چھوڑ دیں ہائے بھائے مسلمان بھی آگے ہیں ہائے پھر پھر کہتے ہیں بھائے ہائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیامت کی ایک نشانی ہے جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں فیوسا ابو نقیمہ بین امو ایک دوسرے کو گانیوں سے سلام پیش کریں گے صحیح تو ہوتا ہے اس طرح ہو دلے اس طرح مار دے دیں ہے یہ کوئی انسانیت تحیہتا من غند اللہ مبارکتا طیبہ قضالکہ یبین اللہ لکم العیات اسی طرح اللہ کریم احکام و آدھا بیان کرتا ہے لہ اللہ کم تاکنون تاکہ آپ کے ہوش ٹکانے لگ جائیں انم المؤمنون اللہزین آمنون باللہ بات یہ کہ مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر تو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا معنی تو فالو دم ہندت پرسینٹ ہے یہ ایمان کا تقاضی ہے وَإِذَا كَانُمَ غَوَلَا عَمْرٍ جَامِغٍ اور جب وہ رسول پاک کے ساتھ ہوتے کسی اجتماعی کام ہے تو کوئی بھی اجتماعی کام دین کے اساس پر لَمْ يَذْحَبُو تو وہ نہیں جاتے اس کام سے حَتَّى يَسْتَازِنُو مَگر اجازت لینے کے بعد تو اجتماعی کام سے بغیر اجازت کے جانا یہ بدخلاتی ہے جب آدمی اجتماعی کام میں مصروف ہو تو وہ باقاعدہ اجازت لے کہ میں نے بچوں کو پک کرنا ہے اگر آپ ساتھی مجھے اجازت دے دیں میں جانا تدہ آیاتیات کا صحیح شکر وَإِذَا كَانُمَ غَوَلَا عَمْرٍ جَامِغٍ لَمْ يَذْحَبُو حَتَّى يَسْتَازِنُو جَبْ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اجتماعی کام میں تو وہ نہیں جاتے مگر بعد ازا کے اجازت لے لیں اِنَّا لَذِينَا اور وہ لوگ اَسْتَازِنُونَا کا جو آپ سے اجازت لے لیتے ہیں اُلَائِقَا لَذِينَا یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بِاللہ وَرَسُولِ جو اللہ وَرَسُولِ پہ ایمان رکھتے ہیں فَيَذَسْتَازَنُو كَا لِبَادِ شَانِهِن تو جب بھی وہ آپ سے اجازت لے لیں کسی محاملے کے لئے شان کا مانا افیرز شان کا مانا certain افیرز فَيَذَنْ لِمَنْ شَيْتَمِنُو تو آپ اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں لے دیپنڈ اپان دلیڈر کہ کس کو اجازت دیں نہیں بھائی آپ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کے بچوں کو پک کرنے کے لئے سجاد کو بجوانگا لیکن آپ نہیں جائیں گے اطمیس کہ وہ اجتماعی کام ایسا ہے کہ آپ پہ ٹیپنڈ کرتا ہے آپ جائیں گے تو یہ کام کون کرے گا باقی دوسرے بیٹھ جائیں گے بات ذہن میں آگئی تو یہاں اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا آف ایمیورٹی کے حوالے سے استحقاق دے دیا کہ فَيَذَنْ لِمَنْ تو یہ ہر ایک لیڈر کا استحقاق ہے جو شرعی لیڈر ہو فَيَذَنْ لِمَنْ شَيْتَ مِنُ اب اللہ کریم نے فرمائی جس کو اجازت دے دی جس کو تو وہ ریوارٹ سے تو محروم ہو گیا کیونکہ ریوارٹ تو ان کو ملے گا جو کام کرتے ہیں تو اللہ کریم نے اس لئے فرمائے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگا کرو کیونکہ بہتر تو ان کے لئے یہ تھا کہ یہاں رہتے تو وہ اجتماعی کام سے انفرادی کام پہچھ لے گئے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ لَا تَجْعَلُوا دُعَا رَسُولِ بِينَكُمُ قَدُعَائِ بَعْدِكُمْ بَعْزَا اب دیکھئے میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی پلاہ دن آپ سب لوگ آ جائیں کوئی عامیت دے رہتا ہے کوئی نئے دے رہتا ہے نہیں آو گے تو میں تپڑ ماروں گا حضور نے حکم دیا تا آپ نہیں آئے ایک معنی دعا الرسول کا یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تجعلو دعا الرسول کا دعائے بَعْدِكُمْ بَعْزَا جب آپ کے رمبر سے بات کرتے ہیں تو اس سے اس ٹون میں بات نہیں کریں جو آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں کیونکہ معاشرے کچھ عداب ہوتے ہیں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے بڑے بھائی سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے چوٹے سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے بچے سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے استان سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہاں تو یہ کچھ اور نہیں ہوتا یہ تو وٹ ہے بس اور سو وٹ اور وٹ تو اللہ کریم نے فرمائے کہ نہیں آداب ملتوز رکھتی ہے لَا تَجَعْلُ دُعَا رَسُولِ بَعْنَكُمْ قَدْعَائِ بَعْرِكُمْ بَعْدَا جس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنَا تاقیق اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کو يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوْعَاذَا جو کس سکے نکل جاتے ہیں آپ لوگوں کے اجتماعی کام سے اللہ کریم فرماتے ہیں جو کس سکے نکل جاتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں نوٹس لے لیتا ہوں فَلْيَحْزَرِ الَّذِيْنَا لہٰذا احتیاط کریں وہ لوگ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ جو اللہ کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں کس چیز کی احتیاط ان تُسِبَمْ فِتْنَةُن کہ ان کو کوئی گمرائی اپنی لپیٹ میں لے لے گی اَوْ يُسِبَمْ حَزَابٌ عَلِيمٌ یا ان کو حضابِ عَلِيمٌ پہن جائے گا اللہ اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي الصَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضِ خبردار اللہ کے کنٹرول میں ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں قَدْ يَعْلَ مُمَانْ تُمْحَلِ اللہ کریم جانتا ہے وہ جو آپ جو کام کرتے ہیں وہ مہرجہونے لے ہیں اور جس دن لوگ لوٹائیں جائیں گے اللہ کے جانب فَيُنَبِّئُمْ بِمَا حَمِلُو تو اللہ کریم انہیں خبر دے گا ان کے آمال کا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَلِيمٌ اور اللہ کریم ہر چیز کا حلم رکھنے والا ہے تو ان آداء کو سورِ آزاق کے ساتھ نتی کر کے فردے کے سارے احکام اور معاشرت کے سارے احکام وہ آپ کو یک مشت مل جائیں گے کہ فردہ یہ کوئی روایت نہیں ہے یہ کوئی کلچر نہیں ہے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا خواتین کے لئے فردہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کوئی تو کہے دے کہ بھائی سورِ احضاب اور سورِ نور قرآن کریم سے اٹھا لیا گئے ہیں یا منصوب کیا گئے ہیں تو دیت سمٹنگ ایلس صحیح کہ بھائی ہمارے قرآن میں وہ نہیں یا اب وہ قابل عمل نہیں رہے نکاز بیاللوی سمی ایلس ناٹر نے مسلم سوسائیٹی تو میں نے کہے دیا کہ اللہ کا قانون یہ نہ اوتان سے بدلتا ہے نہ افراد سے بدلتا ہے پس آپ یہ جملہ لکھیں کہ اللہ کا قانون نہ اوتان سے بدلتا ہے وطن سے نہیں بدلتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک قانون امریکہ میں پھر دوسرا اللہ کا قانون ہر ملک میں ایک ہی ہوگا اور نہ افراد سے بدلتا ہے کہ اس قانون کا اطلاق فضل اللہ کے لئے ایک جیسا اور ڈاٹر فلیشی کے لئے دنسا ہے جیسا یہ نہ افراد سے تغییر کہتا ہے اور نہ اوتان سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وعالی وعالی وصحابہ اجمعین اللہ مردنا ارحمد القرآن لزیم اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینے وعلمنا منہما جہلنا وعالی 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 اللہ خیلن حضرت وعالی 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 سلامتا لیم آیت نمبر پورٹ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبْعَا أَخَدٍ مِّنْ رِجْعَالِكُمْ یہ آیت با ایک وقت ایک تو متبنہ والے مسئلے کو رد کرنا ہے اور دوسرا عقیدہ کے ایک بہترین مسئلہ کو ثابت کروانا ہے متبنہ کے مسئلے کو رد کرتا ہے کہ زید بن حارسہ وہ تو بالغ مرد ہے اور حضور علیہ السلام کا کوئی مرد اولاد ہے نہیں صحیح متبنہ کے مسئلے کو انہیں اس کی بنوعت اور بیٹے ہونے کو رد کر دیا فضل میں آگئی اور جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہے ختم نبوت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو دیا تو ایک رواج کا خاتمہ اور دوسرا عقیدہ کا اس بات یہ آپ لیکن کہ اس آیت کا موضوع ہے نو اس گندے رواج کا خاتمہ کہ رد مَا کَانَ مُحَمَّدٌ نَيْهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آبَاْ آَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ بَایَلْعَجِكَ الْبَاكِسِي كَابِيَابِ مردوں میں سے یعنی با علاجت لی کسی مرد کا باپ نہیں کیونکہ اس کے جو مرد بچے تھے تین دو تھے حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک تھا حضرت ماریہ قبطیہ سے لیکن ماریہ قبطیہ والا سورہ احضاب کے نزول کے بعد کہیں پیدا ہوا ہے اور جو حضرت خدیجہ والے تھے تو وہ تو مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں وفات پا گئے وہ بھی وفات پا گئے مکہ میں ہی وفات پا گئے چوٹے بچے تھے اور جو تیسرا پیدا ہوا آخرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اب ماریہ قبطیہ کون تھی تو پیچھے ایک آیت آ رہی ہے تحقیقی تو انشاءاللہ وہاں بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام نے تین کنیزوں کو بھی پالا تھا لیکن دو کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر دیا اور جو تیسری تھی اس کے متعلق کوئی روایت آزادی کی تو نہیں آ رہی تو وہاں پہ علماء کے آراد ہوں گے کہ یہ واقعی کنیز تھی یا کنیز نہیں تھی ویسی مشہور ہو گئی جو بھی تھا وہ شریف حتم تھا تو وہاں بتائیں گے تو دو وہاں تھے اور ایک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ دوہر ابراہیم حضرت ابراہیم اس کی قبر ہے وہاں میں نے آپ کو بتا دیا جنات البقی میں اس کا خبر اور جو وہاں تھے حضرت خدیجہ سے ایک کا نام تھا طیب اور دوسرے کا نام تھا قاسم اور حضور علیہ السلام کا اس لئے ایک نیک نیم مشہور ہو گیا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر جب بھی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت صنی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت ابو القاسم نے یہ بتا دیا تو یہ خطاب نمبر پانچ ہے مومنوں کے ساتھ خطاب نمبر پانچ مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ نَئِيهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ بَعْلَاجِكَ الْبَابُ کسی ایک آپ کی مردوں میں سے وَلَاکِ الرَّسُولَ اللَّهِ لَكِنْ یہ محمد اللہ کے رسولیں اور رسول امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں رسول امت کے روحانی تو باعلاج کری تو یہ کسی کا باپ بھی نہیں اور سپریچولی یہ سارے امت کا باپ ہے صحیح تو کس آیت کا تعلق حضرت پیچھے جائیں آیت نمبر چھے سے نبی کا استحقاق زیادہ مقدم مومنوں کے لئے ان کے اپنے آپ سے مومن کا اپنے اوپر اتنا استحقاق نہیں جتنا اس کے اوپر نبی کا استحقاق ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی کے حکم پر وہ جان بھی قرمان کر دیتا ہے مال بھی قرمان کر دیتا ہے اولاد بھی قرمان کر دیتا ہے وجہ ہے کہ اس کا استحقاق نبی کا استحقاق اس کے ذاتی استحقاق سے بہت زیادہ ہے یہ امت کی مائیں ہیں اور یہاں پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں آیت کا حصہ لکھا ہوا ہے اس نے کہتے ہیں قرآتو ابن مسعود کیا کہتے ہیں اس کو قرآتو ابن مسعود تو یہ تو یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور نے جو تشریح کروا دی تو وہ ان کے درمیان ڈسٹنگ نہ کر سکا کہ یہ تشریح کر رہا ہے یا آیت کا حصہ ہے وہ تشریح کر رہا ہے یا آیت کا حصہ ہے دو جگہیں ہیں ایسے ہر درہ چلے جائیں سورہ البقرہ میں ٹیک وہاں پہ آیت کا حصہ ہے سورہ مائد ہے سورہ مائد ہے آیت نمبر تیٹھین آئین لَا يُوآخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللَّهِ كَيْمَا بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ لَغْوَ حَلْف کے اعتبار سے لَغْوَ حَلْف لَغْوَ یوزلیس حَلْف یوزلیس قسم اب میں نے بتا دیا تھا کہ شریعت میں قسم کے تین انواع ہیں کتنے؟ تین ایک کوکیتِ يمینِ غموس دوسرے کوکیتِ يمینِ لَغْو اور تیسرے کوکیتِ يمینِ مُنعقد یمینِ غموس تو اتفاقی ہے کہ یہ ماضی کے کسی ایشو کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے کہ خدا کی قسم یہ کام ایسا ہو چکا ہے with the belief that it is کہ یہ اسی طرح ہے آپ کا belief ہے کہ یہ اسی طرح ہے اور آپ نے اپنے بلیف کے مطابق قسم اٹھائی ہاں تو یہ امینِ لَغْو یہ امینِ لَغْو لَغْو میں لکھتی ہے کہ یہ امینِ لَغْو جس میں کوئی گرد یہ امام صاحب رمط اللہ علیہ کا مذہب یہ لکھی یہ امینِ لَغْو کے سامنے لکھی with the belief کہ یہ اسی طرح ہے تو آپ نے اپنے اعتقاد کے مطابق کوئی جوٹی قسم نہیں اٹھائی یہ اسی چی قسم اٹھائی حقیقت میں وہ ایسا ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا belief تھا تو امام صاحب فرماتے اس پر مواخضہ نہیں اور امام شاہ بھی فرماتے اسی پر مواخضہ ہے اس نے ہنڈر پرسنٹ اپنے کو شور کرنا چاہیے تھا تب ہی بات کرنی چاہیے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یمینِ لَغْو کیا چیز ہے کیا یمینِ لَغْو تو وہ کہتے یمینِ لَغْو ما تسبقو الْعَلْسِنَا جو ان انٹینسنی آدمی کے زبان پر آ جائے کیا آدمی کا انٹینسن نہیں ہے ان انٹینسنی فس ہم والے الفاظ آپ کے زبان پر آئے تو اس کو کہتے یمینِ لَغْو اور وہ ان انٹینسنی جو زبان پر آئے وہ امام صلی اللہ کے نزدیک یمینِ مناقض ہے تو کیا ہے یمینِ مناقض اس لیے کہ وہاں حدیث آئے کہ صلاح سن جدہن جدن و حضہن نجد تین چیزیں ایسی ہیں جس میں انٹینشن ہو تو پھر بھی دن اور انٹینشن نہ ہو تو پھر بھی دن سعید اتلاق والغتاق والیمین کہ بیوی کو تلاق لفظ تلاق سے دے دیا انٹینشن ہے یا نہیں ہے یہ لفظ خود اپنا اثر دکھا دیتا ہے عطاق آپ نے اپنے غلام اور قلیس کو کہہ دے کہ آپ آزادی انٹینشن ہو آزادی کے یا نہیں جو کی کیوں نہ کیا ہو that is done اور تیسرا قسم الفاظ قسم کے اٹھا دیئے انٹینشن ہے قسم کا یا نہیں that is done تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث کو یہ بھولا جانتا ہے یہ کوئی اور نہیں لانتا امام حنیف یہ بھوڑا بڑا یہ بھلا چیز ہے اب یمین اللہ امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک ایک تصور اور شافی کے نزدیک دوسرے تصور یمین غموس ماضی پر کسی ایسے اشیو پر قسم اٹھانا جو آپ کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں موجود دولا لیکن خدا کی قسم ایسا ہوا ہے اسے کہتے ہیں کہ امین غموس اس پر کفارہ نہیں اس پر غموس ہے تو اس کا معنی غوطہ دینا تو جہنم میں اللہ ایک غوطہ دے گا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا دے گا وہ غوطہ ہے پتہ نہیں وہ تہہ تک پہنچے پہنچے بھی سنکھوں سال گزر جائیں گے نا اور واپس نکلتے ہوئے پھر اس طرح کیونکہ وہ جہنم کی آگ وہ تو مائعات کی طرف اور طرح اچھال بھی نہیں رکھتا ہے آدمی کو پھر اوپر جلدی لائے وہ تو دیرے دیرے آتا رہے گا صحیح تیسے کہتے ہیں یمین غوطہ اور تیسرا ہے یمین مناقد تو یہ اتفاق ہے کہ یمین مناقد وہ یمین ہے وہ قسم ہے جو مستقبل کے کسی عمر کے لئے اٹھایا جائے کرنے کے حوالے سے یا نہ کرنے کے حوالے سے مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے خدا کی قسم یہ کام میں ایسا کروں گا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ مست بی کمیٹی ٹوئر قسم اگر آپ نے توڑا تو پھر آپ کے اوپر کپ پارا کہ قسم کے حوالے سے دو چیزیں آئیں جاتی ہیں یہ آپ لکھیں کہ یمین مناقد کے حوالے سے دو چیزیں آجاتی ہیں ایک گناہ اور دوسرا کفارہ اب کفارہ گناہ کو ریمون نہیں کرتا گناہ کو ریمون نہیں کرتا آپ کو فوری طور پر کوئی ریمیڈی مل جاتی ہے آپ کو جو ضمیر جنجورتا ہے اسی جنجورت سے چھٹکارہ دلانے کے لئے شریعت نے کفارے کا حکم دے دیا اور یہی فرق امام حنیفہ اور تین ایمہ کے درمین کے کفارہ وہ فرماتے ہیں کہ ساتر ہے کہ مکفر ہے مکفر کا معنی اور ساتر کا معنی کہ پردہ ڈال دیا چیز اس دیر چیز اس دیر سید ایمان صلی اللہ علیہ کے نظیق کفارہ ساتر ہے اور تین ایمہ کے نظیق مکفر ہے وہ فرماتے ہیں کفارہ نے صرف کے ساتھ میں پر پردہ ڈال دیا جس نے وائلیشن تو کیا ہے دیر دیپینڈا پاندی بلہ فاللہ سبحانہ و تعالی ہیدھر تو پر گئے ہو فرماتے ہیں یہ آدمی ہے بھلا ٹیکنکا کیوں کو ایسے بھلا جینیس آدمی ہے لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي ایمانِكُمْ مُعاخذہ نہیں کرتا آپ لوگوں کا اللہ تعالی بِاللَّغْوِ فِي ایمانِكُمْ لَغْوَا قَسمُ کے اعتبار سے وَلَاكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا غَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِكُمْ لیکن اللہ کریم مُعاخذہ کرتا ہے اس پر جو آپ یمینِ مُنَقِد اٹھا دیتے ہیں تو یمینِ مُنَقِد مُستقبل کے کسی کام پر قسم اٹھانا اب اگر آپ نے بریک کر دیا اب دو قسم کے قسم ہوتے ہیں آپ لکھیں دو قسم کے ایک قسم ہوتے ہیں قسم کے انعقاد کے لئے بنیادی شرکی ہے پھر انواع معلوم ہو جائیں گے قسم کے مُنَقِد ہونے کے لئے تو کانسٹیچیوٹ ہے قسم اس کے انعقاد کے لئے نہیں فستحفال خوری صاحب فستحفال یہ فستحفال لے کے پھر بعد انواع بنائیں گے کہ مُنَقِد قسم کے انعقاد کے لئے تو کانسٹیوٹ ہے قسم دی بیسک پاسیبیلٹی آف دی ایشو کانسٹر یہ کنڈیشن ہے مُنْتَنِعات پر قسم نہیں ہوتی مُنْتَنِعات پر قسم مُنْتَنِعات جانتے ہیں جو امپاسیبل ہے امپاسیبل چیز پر کوئی قسم نہیں ہوتا تو ویسے آپ جک مارتے ہیں اگر کسی نے قسم اٹھائی گی وہ جک مارا امپاسیبل چیز پر پاسیبیلٹی قسم کے کانسٹیوٹ کرنے کے لئے پاسیبیلٹی آف دی ایشو کانسٹر یہ مست ہے کہ یہ کام مُمْکِنات میں سے ہو سکتا ہے تو آپ نے قسم اٹھائی کرنے یا نہ کرنے کی تو قسم مُنَقِد ہوگا کیا ہوگا مُنَقِد ہوگا اب یہ مُمْکِن کام دو قسم کے ہوں گے ایک وہ جو آپ کا شرقی وظیفہ ہے آپ کو کرنا ہے اور دوسرا وہ کریں یا نہ کریں ایک ہوتے ہیں آپ سنالفان دوسرا ہوتے ہیں مِنڈیٹری یا کمپلسری انشریہ یا سنت موقع یہ عبادات اور تاعت تاعت تو پھر جملہ واجب ہے تو اُبیدی کمانمنٹ آف اللہ اور تو پھر جملہ واجب ہے لہذا اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائے تاعت نہ کرنے سے یا دین کی کوئی عبادت نہ کرنے سے یا رسول پاک کے کسی سنت کو فالو نہ کرنے سے یا اپنے والدین کی خدمت کرنے سے قسم اٹھائے میں نے ان کی خدمت نہیں کرنے یا اپنے والدین کی حکم ماننے سے میں نے ان کی کوئی بات نہیں ماننے صحیح یہ کر سکتا ہے کہ والدین دونوں سے بات نہ کریں ان کی خدمت نہ کریں نماز نہ پڑھے حج کے لیے نہ جائے فلاں کا امتعات کا نہ کریں فلاں کا امتعات کا ہی اس کے بس نہیں تو قسم مناقض ہو چکا ہے لیکن اس پر عمل کرنا اس کے لیے حرام ہے یہ آپ لکھیں کہ چیز تو پی نفسی پاسبل ہے تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم تو مناقض ہے لیکن اس پر عمل کرنا تو اس کے لیے حرام ہے آپ والدین سے بات نہ کریں یہ کام جائز ہے کہ حرام ہے یہ حرام ہے تو آپ قسم کی پاسیبیلٹی کی وجہ سے قسم کو مناقض کر چکے ہیں لیکن عمل کرنے کے آپ باؤن نہیں کہ آپ عمل کریں کیونکہ حرام کا ارتکاب ہو گا ہے لہٰذا آپ اپنے کو حانس کریں جلدی وہ نماز پڑھیں جس سے آپ نے قسم اٹھائی جلدی والدین کی خدمت شروع کریں جس سے آپ نے قسم اٹھائی اور اپنے آپ کو حانس کریں مین کفارہ ادا کریں پہلے بریک کریں قسم کو اور بعد ادا یہی وہ مسئلہ تھا اما بونی پرمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی آدمی نے قسم اٹھائی لگو قلبنہ حاضر حجہ رہا زہبہ مجھے اپتدا کی قسم اس پتر کو میں سونا بنا دوں گا اس پتر کو میں سونا بنا دوں گا ایک بات اور یہاں قسم اٹھائی خدا کی قسم میں آسمان پہ چھڑ جاؤں گا کس نیز پہ آسمان پہ چھڑ تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مجاز نہیں حقیقت پہ محمود جس پہ محمود یعنی لَا جَعْلِمْنَا حَفَلْ حَجَرَ زَغَبًا اس سونے کو میں پتر بنا دوں گا ماربل کی شیف جدو میں نقیمتی بن جائے گا یہ اس کا مجازی بانا ہے حقیقی سونا بنا دوں گا امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک حقیقت پہ عمل کرنا متعذر یا متعثر نہ ہو ڈیپکلٹ یا ہارڈ نہ ہو تو وہاں پہ آپ نے کلام کو حقیقتی پہ محمود کرنا ہے صحیح تو اب امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں پاسیبیریٹی ہے کہ اس پتر کے ساتھ اگر کوئی دوسرا پتر کے مجاز عمل کے حوالے سے تکرا جائے تو شاید ہی سونا بن جائے تو پاسیبیریٹی ہے قسم مناقض ہے لیکن یہ آدمی اسی کے کرنے سے فلحال عاجز ہے لہذا کفارہ اس پر واجب ہے یہ آپ لکھیں اور سوئی دیکھے سابسو خود دل السماء اسمان پر چاونا بھی نفسی ممکن ہے کہ منتنے ہیں نہیں کوئی منتنے ہیں سبق ملا ہے یہ مراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردی کہ اسمان انسان کے زد میں ہے لیکن یہ کب پہنچے گا یا روحانی قوت سے اور یا پھر مادی قوت سے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قسم مناقض ہے اس لئے کہ پاسیبیریٹی اس دیر لیکن فلحال وہ کر نہیں سکتا لہٰذا یہ آدمی ویسے سائنٹیفیک اپروچ سے بھی بڑا واقع ہے یہ نہیں تھا یہ ایک آیت کفارہ جو ہے یہ اسی لئے آیت پر آئے ہیں سورہ مائدہ والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں فَكَفْارَتُ اِتْعَامُ عَشَرْتِ مَسَاقِينَ اِسْكَا کَفْارَ اِتْعَام فیڈ کرنا ہے عَشَرْتِ مَسَاقِينَ دس مسکینوں کو ایک مسکین کا فوڈ ایک صدقہ تلفتہ جب دس مسکین کے دیئے تو دس صدق ہے اس پر لا دمیں اور صدقہ کہ فطرانہ ہم کتنا دے رہے ہیں فَكَفْارَتُ اِتْعَامُ عَشَرْتِ مَسَاقِينَ اور کیا دوگے اگر آپ ان کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا چکن روز کروگے اور لیمب کا انتظام کروگے اور زردہ پلاو پکاؤگے اللہ کریم نے فرمائے وہ کانا جو آپ ہفتے کے عام دنوں میں گھر میں کہتے ہیں وہ ایورج کانا جو آپ اپنے فیملی کو کلاتے رہتے ہیں کسواتوں یا دس مساکین کو کپڑا دینا ہے تو امام صلی اللہ علیہ سے پوچھے گئے کس قسم کا کپڑا تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اونڈی ایسیمپل شیٹ بھی کل کبر دیئر ہور باڈی فرم دیئر نیک اپو دیئر پو صحیح تو کمس کم چھے گا اس کپڑا تو اسے جوڑا بھی بن سکتا ہے اگر اس طرح ہوا اپنے کو ریت کر لے اس میں تو بھی ہو سکتا ہے او کسواتوں او تحریر رقبہ او کسواتوں او تحریر رقبہ یا آزاد کرنا ہے رقبتیں کسی کنیم یا غلام فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ عَيَّامٍ جس کو ہی نہ ملے یعنی وہ نہ کر سکے یہ چیزیں نہ کر سکے مساکین کو پیڑ کرنا یا ان کو کپڑا دینا یا یعنی کنیز آزاد کرنا تو پھر تیسرا مسئلہ ہے فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ عَيَّامٍ پھر روزیں ہیں تین دن کے فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ عَيَّامٍ اب یہاں پہ قرار دے فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ عَيَّامٍ تین دن کے کس کے تین دن کے ابن مسعود فرماتے فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ عَيَّامٍ متتابعات ہم کانسٹنٹلی وہ تینوں دن رکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو قرآن کا جملہ پڑھایا متوفسیام و صلاح ستی ایام متتابعات ہیں تو وہ متتابعات لفظ ابن مسعود کے مصحب میں بھی لکھا ہوا ہے صحیح جبکہ باقی صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ متتابعات حضور نے بطور تشریح اسے کہہ دیا کہ قرآن کا لفظ نہیں تھا کیا تھا بطور تشریح کہہ دیا اور ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے ان دی سیم کانٹیکسٹ بلیو کر دیا کہ دیر سپاٹ آف قرآن اینیہا وہ ابن مسعود کے قرآن اگر کوئی نماز میں بھی کر دے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں یہ معاوزتیں کی بات وہ وہاں پر کہیں گے کہ ابن مسعود کیوں کہہ رہے دے تب آج کے سبت میں سائیت میں میں آپ کو پیچھے لے گیا کہتا سورہ اخزار کے آیت نمبر چھے کہ آیت نمبر ست آیت نمبر چھے آپ کے پاس اگر رہل نہیں تو وہ ہمارے آج اس پیس ساتھ برے خوبصورت رہل شکاگو سے منگوائے ہیں آپ کے لئے یہاں پیچھے میں نے اس لئے رکھیں کہ وہ اتنے بیوٹی فل ہیں کہ شاید کوئی اٹھا کر گر لے جائے کیونکہ دیکھتے ہی ہمیں جاننے کے لئے کہ گر لے جانے کی جائے رات وہ لے آیا چاہتے ہیں کہا گر لے جانے کی جائے یہ نہیں ہمیں جانے ہمیں جانے وہ کوئی اٹھا رکھتا ہے نہیں تو آپ وہ رہل لینے وہ بار ہاں یہ ہے کہ وہ رائٹنگ کرتا ہے تو اس کے لئے فلیٹ ہوں وازواجو اماتوں اور اس کے بیویاں امہاتوں اور ان کی مائیں ہیں تو ابن مسعود نے یہاں قرار کر دی اور محمد ساری امت کے باپ ہیں اس کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے بتا دیا قرآن آیت کہ وہ ہوا ابو لہم رسول پاک ساری امت کے باپ ہیں تو یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ باقی صحابہ کے نزدیک وہ ہوا ابو لہم حضور نے بتوری تشریف فرمایا کہ جب میری بیویاں امت کی مائیں ہو گئی تو میں کیا بنا تو اس نے کہہ دیا وہ ابو لہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پڑتے رہے وہ ابو لہم تو واپس اپنے سبت ما کانا محمد اباہد مر جالکم نہیں ہے محمد الرسول اللہ اباہد مر جالکم بائیولاجکل باپ کسی کعبی آپ کے مردوں میں سے وہ اللہ کے رسول اللہ ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہے تو روحانی باپ تیرے روحانی باپ تیرے ساری امت اسی کی روحانی اولاد ہے اور اس کی تائید آپ جائیں سورہ القوسر تیسویں پارے میں سورہ قرآن جب حضور پاس علیہ السلام کا دوسرا بیٹا حضرت طیب وہ بھی وفات پا چکا قاسم بھی وفات پا چکا مکہ میں تو مکہ میں حضور علیہ السلام کے صفحے اول کے دشمن کے غاصب نوائل بنو ساہم کے چیف تھے بنو ساہم بہت بڑا قبیرہ ہے انہی کے سردار تھے غاصب نوائل الساہمی غاصب نوائل الساہمی جو حضور کو بڑا کارچر کرتے تھے بڑی تکلیفیں تنس کرتے تھے حضور علیہ السلام تو اس نے اپنی میٹنگ میں جہاں سردار سارے بیٹھے تھے سرداروں کے کام کیا ہوتا ہے وڈیروں کے کیا کام ہوتا ہے لوگوں کے ٹھٹے بڑھانا تنس کرنا گو سپ کرنا اور گو سپ انہی سنس کہ انسان کو انسان نہ سنگی صحیح ان کے ٹھٹے اڑا ہے اور خصوصاً مولوی کے ٹھٹے اڑانا اس کے بغیر تو سوسائی کی بندی نہیں صحیح آج کے بھی جائگیردار اور سرمایہ دار اور بیٹھین لوگ جہاں بھی جنہے ہو جاتے ہیں ان کا موضوع بات کیا ہوتا ہے مولا ہے مولا یہ مولوی جنہے ہیں مولی ہے وہ تنگیر میں نے ایک بار اسمبلی میں ساروں کا بیڑا غرط کر دیا انہیں ساروں کا بس مولا اور مولا اور مولا اور تو کبھی ایک بار مجھے وہاں اسمبلی کے ایک ممبر نے کہے دیا کہ قادر صاحب کبھی کبھار تو آپ بھی اس طرح نہیں جی میں کہاں میں مولوی کے خلاف بھولتے ہیں مولوی کے خلاف بھولتے ہیں تو میں نے اسے لطیفہ سنا دیا میں نے کہا کہ ایک ہندو تھا کیا ہندو وہ قبلہ روح ہو کے پیشات کر رہا تو ایک مسلمان نے اسے دیکھا تو اس نے مارنا شروع کر دیا آپ کو پتہ نہیں اس طرح بھولتے ہیں آپ کیا اس طرح پیشات کرتے ہیں تو اس نے مظہر کی کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا مجھے معاف کر دیا ہندہ ایسا نہیں کروں دوسرے دن وہ ہندو آ رہا تھا اور وہ مسلمان قبلہ روح ہو کے پیشات کر رہا تھا تو ہندو نے اسے کہا وہ ہمارے پسطوں میں کہتے ہیں نائکہ ہمارے پسطوں میں ہندو کے مطالق مشہور تھا کہ مسلمانوں کہتے ہیں نائکہ کہ نائکہ یہ وہ اردو والا اور پنجاگ والا نائکہ نہیں وہ نائکہ تو بڑی خبیص چیز ہے اللہ رحمہ فرمائے جو لڑکیوں کو پالتی ہے اور گندے کام کر رہا تھی لیکن ہمارے ہاں نائک اصل میں زمین کا جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنے کسان نائک کے دیں صحیح تو اس نے کہا کہ نائکہ اس نے کہا اس نے کہا کل تو آپ نے میرا بیراہ کر دیا تمارتے مارتے کہ میں اس جانب پیشات کر رہا تھا آج تو آپ خود ہی کر رہے ہیں اس نے جنجی سے اپنا نالا باندھا اور پھر اس کو مارنا شروع کر دیا کہ آپ نہیں کرو گے میں مروا ہوں گا اور ہمارا اپنا قبلہ ہے اس طرف کریں یا اس طرف کریں صحیح تو میں نے کہا کہ بھائی مولی میرا اپنا گروپ ہے میں اس کے متعلق اچھا کہ ہو یا برا آپ نے کچھ نہیں کہنا صحیح کیونکہ آپ کا کہنا وہ ملفائیڈ انٹینشن پر ہوتا ہے صحیح اور میرا والا بونفائیڈ ہوتا ہے اس نے کہا کہ چلو ایک بچہ تھا شاید مشن اسی کے ساتھ